بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں عطا کر دی گئی ہے احساسوں کی روانی ہے ایک بار پہ ہمارے وجڑے ہوئے جسم میں روح بن کے پھڑا کر رہی ہے سوہ آغاز اسی درود سے اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد زندگی جب سے شروع ہوئی ہے کائنات میں کن فیا کن کن نارا جو لگا جو لوگ بیگ بین ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں بیگ بین ہوا ہے کچھ بھی ہوا کائنات کی تخلیق کے پیچھے پروردگار کی سوچ بہت بڑی تھی اس نے جس وقت اس کائنات کے بارے میں سوچا نہ فرشتے نہ چرن نہ پرن نہ جنات نہ شیعتین کچھ بھی نہیں بس صرف رب ہے نور ہے اور اس نے چاہا کہ میں پہچھانا جاؤں تو اس نے اپنے نور سے نور کو جدا کر کے دیکھا کہ میں کیسا ہوں اس نے جب دیکھا دیکھا اور دیکھتا ہی رہا اور عربوں سال گزر گئے دنیاوی عربوں سال پھر اس نے سوچا کہ اس نور سے ایک جسم کو تخلیق کرتا ہوں اور اس نور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا گیا اور پلاننگ ہو گئی پھر اس کے بعد فرشتے چرند پرنسہ اور پھر جب یہ کائنات وجود میں آئی تو ہم سب لوگ آج ان کا کلمہ پڑھتے ہیں فقہ باریت بہت زیادہ ہو چکی ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایک رب ایک قرآن ایک محمد اور آل محمد اس پر درود پڑھتے رہیں تو سب کوئی ٹھیک ہو جاتا بہت سارے لوگوں کا آج کل علمیہ یہ ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کو خدا بنا چکے ہیں دیکھیں مابود ایک وہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں لیکن دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہے مابس کی پولن پاور والے جو شیطانی علوم کرنے والے ہیں چاہے وہ گناہ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں منافق ہیں ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے کہ سامنے والے کو چھونا لگانے کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن بظاہر انہوں نے ایک مذہبی صورت اختیار کی چاہے وہ پندت ہے چاہے وہ ملہ ہے چاہے وہ پادری ہے چاہے وہ جوشکی کوئی بڑے ہیں سبھی لوگوں کا اب کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کھلوار کھیل مذہب اور خوف کا کھیلا جا رہا ہے دوزرم انکوں کو خوف دلاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسلاح بیچ ہو جاتا ہے اور مذہب کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اوپر بیٹھا ہوا وہ قدیم اللہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر بیٹھا ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا مارے گا جبکہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ خسن کی انتہا رحمان ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ سمندر جتنے بھی گناہ تو نے کر دی ہے نا میرے بندے ہو بندی میں ایسے نکال ہوں گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں پر ہمیں خوف دلا کے رب سے دور کیا جاتا آج جتنے بھی بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز بنے ہیں چرب زبانی کی وجہ سے کچھ آیتوں کو یاد کر کے کچھ آدیث کو یاد کر کے اور لوگوں کو بتاتے ہیں ارے یہ ہو گیا ارے وہ ہو گیا قرآن میں یہ ہے نا آپ جانتے ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا جب ظہور ہونا ہے تو وہ آئے گا ایک آنکھ والا جس کو سب جانتے ہیں کہ یار جب اس نے آنا ہے تو اس کے ہاتھ پہ سبتر ہزار علماء بیعت کریں گے آئے گا آسمان سے وہ کیسا ہوگا اس کے پاس کیا کیا جادو علم ہوں گے اور ہر بندہ کہے گا یہی ہے آخری مسیح یہی ہے محمد کا وہ بیٹا جبکہ وہ نہیں ہوگا تو آپ سوچو کہ ایک فیک ایک شیطانی پیروکار جس کا معبود شیطان ہے اس کو کتنی ایکسس دی گئی ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ رب جانتا ہے حضور کے ذریعہ ہمیں بتائے کہ ایک زمانہ آئے گا سو غیب نہیں تھا وہ حضور نے کہا اس پہاڑی کے پیچھے سے اگر وہ آ جائیں ایک دور ہوگا کہ عمر اتنی ہو جائے گی یہ سب جو پیشنگویاں کی ہیں پروردگار کے حکم سے ہوئے ہیں وہ جسے چاہے حادی دے ہدایت دے علم دے تو اس نے کہا کہ میں پردہ ہٹانے والا ہوں قرآن میں کئی جگہوں پہ لکھا ہے کہ جن کو میں چاہوں دنیا میں اپنا دوست بنا لو ان کو ہدایت دے دوں ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے کام کرو بکرہ عید پہ پچاس کروڑ کا بیل زبا کرو ظاہر ہے آپ لوگ دکھاوے کام کام زیادہ کرتے ہیں نماز بھی ہم کئی لوگوں کو ایسے جانتے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں آئے آئے نماز کے لیے نہیں جا رہے تاکہ ہائی لائٹ ہو ابھی ہی کا پردہ آئے ہیں بہت سائے لوگوں کا ایک صاحب تھے میں دلی میں ایک بار ظاہر ہے دلی سے میری ٹوین بومبے کی ہوتی تھی تو میرے ایک دوست ہے وہاں جو خس کا کام کرتے تھے خس جانتے ہو کیا ہوتی ہے خس کم جہاں پاک ہے خس خوشک گھاس کو بھولتے ہیں جو کہ ائر کولر کی پلیٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ان کی بہت بڑی سیکٹری تھی جہاں ترپال بنتے تھے یہ جو گرین ہوتے ہیں اور خس وہ ان کا کاروبار بڑا چمکا ہوا تھا اور میری اچھی خاصی دوستی لاہور سے میرے ایک دوست ہے جن کے وہ دوست تھے اس طرح ہوئی تو میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب اجمل نام تھا ان کا میں نے کہا اجمل بھائی صاحب یہ جو سب کچھ ہے یہ آپ کے باپ دادا کیارن نہیں جی باپ دادا کا وہ تو کلائی کرتے تھے وہ جو برطن کلائی نہیں کرتے چمکاتے ہیں کلائی کرتے تھے یہ سب تو ہمارا ہے میں نے کہا ہمارا مطلب کیسے ہے کہاں سے آیا اسے کہا یہ نہیں پتا ہمارے ایک مرشد ہیں وہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا یہ لڑکی والے بڑے امیر تیری عوقات کیا کلائی کرنے والے کا بنچا ہے تو اور تمہیں کیوں دیں گے وہ لڑکی بھی پسند کرتی ہے لیکن فیملی بڑی تھی خوف اس کو تھا وہ کہتی میں تم مر کے بھی اپنی بھاگوں گی بھی نہیں فیملی کا بھی وہ نہیں کروں گی پتہ اگر تم کر سکتے ہو تو تم بات کرو ورنہ میری شادی کہیں ہو جائے گی تو میں درگاہوں میں چلنا شروع ہو گیا آج مہر شریف پر منتیں مانگ رہا ہوں کچھ ہو نہیں رہا میں پہنچتے پہنچتے جیپور چلا گیا وہاں کسی نے کہا جی یہاں پر ایک گلی میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں بٹھ بیمار بہت ہیں بٹھ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کسی نے کہا نا محبت کرنے والوں کے مسیح تو وہاں تک پہنچ گئے انہوں نے کہا میں نے بہت ٹائمز آیا گیا آخری ہوپ تھی جب ٹرین میں بیٹھا کہ آج اگر انہوں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی تو میں سوسائٹ کر لوں گا اور رستہ میں میں سوچتا سوچتا جا رہا ہوں کہ میں جن چھبیس ہزار لوگوں سے ملا ہوں وہ بظاہر اللہ والے تھے یہ وہاں پہنچ گئے جب گئے تو وہ رات ہو چکی تھی سرائے میں کوئی ایک کمرو امرہ لے لیا اجمل صاحب نے میں کسیلے صبح اٹھے تو پہنچ گئے ان کی بیوی نے کہا بیمار ہیں حلیل ہیں انہوں نے کہا میں بڑے دور سے آیا ہوں دعا کروانی ہے اللہ ان کو صحت دے تو اندر سے آواز آئی کہ اجمل ہے تو اس کو بھیج دو تو کہہ لیا آپ کا نام اجمل ہے تو کہہ رہا میں خود سے سوال کروں کہ بھائی ابھی تو میں نے پوچھا ہے کہا جی 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 میں ہی اجمل ہوں آئیے پھر آئیے گئے تو چار پائی ہے اور ایک موڑا پڑا ہے کہا بیٹھ بیٹے میں بیٹھا اب میں پاؤں کو ہاتھ لگانے رہا نہ 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 میں وہ نہیں میں بھی ان چھبیس ہزار لوگوں کی طرح فیک آدمی ہوں بیٹا جس کا تو سوچتے ہوئے آ رہا تھا محبت تنہے کی ہے ملے گی ضرور اولاد نہیں ہوگی اولاد کے لئے تجھے ایک اور شادی کرنی اس سے پہلے کہ میں ان کو کہوں میں کیوں آیا اولاد کے لئے تجھے ایک اور شادی کرنی ہوگی لیکن تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے تجھے جانا ہے چاند کی چودہویں تاریخ کو اور یہ لے کاغذ ایسے ہی تقیئے کے نیچے سو کھاسی کی اجارت جیسے ٹی بی ہوتی کاغذ دیا یہ آخری کاغذ ہے اجمل جو میں تجھے دے رہا ہوں کہہ رہے میں نے کھولا ہاتھ اس میں پانچ تذبیعیں تھی مطلب پانچ اسم آزم تھے تو کہا یہ اللہ کے نام ہے تو کہا ہاں کہہ رہے میں تو بہت پڑے ہیں ان کا کیا کرو کہہ رہے یہ وہ دوائی ہیں جو تجھے درد دل کا ہے لیکن تجھے کوئی گردے کی دوائی دے رہا تھا کوئی مہدے کی دوائی دے رہا تھا کوئی دماغ خراب کی دوائی دے رہا تھا تجھے دل کی دوائی چاہیے تھی یہ وہ اسم آزم ہے جو بھی کوئی پڑے گا اس کو اس کا سچا پیار بھی ملے گا کبھی رابطہ ٹوٹے گا بھی نہیں اگر وہ تیرے حق میں اچھا ہوا یا اچھی ہوئی تو اور کہہ رہا میں صرف سکتا ہے جیسے میری زبان بول نہیں رہی تو کہہ رہے تم میرے بارے میں بڑا خلط سوچ رہا تھا مجھے نہیں پتا وہ بار بار نام لے تو میں نے ان کو دماغ میں آیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں یہ آخری جنگلہ تھا جو انہوں نے کہا جو تو سوچ رہا ہے نا کہ تیرا نام میرے دماغ میں کیسے آیا یہ میرے مرشبت کا فیض ہے کہ میں مو سونکے بتا جیتا ہوں کہ پریگناٹ عورت کے پیٹھ میں بچہ ہے یا بچی لوگ تو چیک کرتے ہوں گے اور آج سے دو دن کے بعد اگر تو آتا تو میں نہ ملتا یہ آخری برچی اب میری حمد نہیں اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا اس نے کہا میں کیا کروں مجھے یقین ہو رہا ہے لیکن میرا اندر اس نے کہا یقین کا نام اللہ ہے جس دن تُو نے مان لیا کہ وہ ہے تو وہ ہے جس دن تُو نے بت کو مان لیا کہ وہ اللہ ہے دے گا وہ اس کے ذریعے بھی لیکن وہ اللہ نہیں ہوگا آج جو بت پرستی کر رہے ہیں جتنے بھی بھاگوان ہیں ان سے مانگتے ہیں ان کے مرادیں پوری ہو رہی ہیں ان کا فیطور مضبوط ہو رہا ہے وہ جنہیں اندھار رکھے گا دنیا میں وہ روزے ہشل بھی اندھے رہیں گے یہ نہیں کہ ان کی آنکھ ایک ہوتی ہے آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں ان کو پتہ ہے رب وہی ہے پالنہار وہی ہے لیکن کام غلط کیا جا رہا ہے وہ پرچی لے کر یہ گھر پہنچے کچھ بھی اور بھی ڈیٹیل دی ہے وہ پرچی کے اسم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی محبت کا مسئلہ ہے یا فیملی ریلیشنشیپ نہیں ہے بیوی میں تضاد ہے تو یہ ایک ایسا اسم ہے جو اہلِ بیعت کے سینوں سے بھی چلتا ہوا آ رہا ہے یہ تو عجمال صاحب کا قصہ ہے اس سے پہلے بھی یہ صرف چیدہ چیدہ لوگوں کو پتہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی جو ہی اسلامی سال شروع ہوتا ہے یعنی محرم کا چاند ابھی ساتھ سے شروع ہو جائے گا پہلا محرم ہے تو محرم کے 14 ڈیز جو ہوتے ہیں آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہو پھر جو نیکسٹ منت آئے گا چاند نکلے گا چاند کی 14 تک اس کو پڑھ سکتے ہو جو اروج کے دیز ہوتے ہیں زوال وہ ہوتا ہے جب پورا چاند نکل رہا ہوتا ہے اور جب زوال ہوتا ہے کہ جب وہ گھٹ رہا ہوتا ہے اس میں نہیں پڑھو گے ورنہ ریاکشن ہو جائے گا سو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا پہلی تصویح کیا ہے اچھا پہلے عجمل صاحب کا قصہ تمام کروں مطلب قصہ تمام سن مرا کہ ست تمام تو عجمل کا اسی دن ہو گیا جب شادی ہوئی تھی جیتنے بھی شادی شدہ لوگوں کو جو ہے بٹ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ گئے انہوں نے تذبیہ وزبیہ پڑھی جو بھی ڈیٹیل تھی سیون ڈیز کی تذبیہ ہے سات دن پڑھنی ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں سات دن کے بعد ان کے باپ کے پاس گیا میں نے کہا جی یہ صورتحال ہے درگاہوں میں گھوما ہوں مرا ہوں آپ کی بیٹی سے عشق کرتا ہوں نہ میلی تو مر جاؤں گا اس نے کہا مر جاؤ اس نے کہا مر جاؤ اس نے کہا سر چوبیس گھنٹے میں مر کے دکھاؤں گا پہلے ہمت کرلو اس نے کہا کر لے ہمت بیٹا تم مرنے کی بات کر رہا ہے کل کو میری بیٹی اگر ناراض ہوگی تو اسے پھر بھی مر جائے گا مجھے بزدل کو نہیں دینی ہے اس نے کہا میں بڑا شرمندہ ہوں یہ جملہ بول کے اس نے کہا شرمندہ ہے تاریخوں میں تیرے پاس آیا وہ فقرہ ہو غریب ہو علیل ہو اس سے کر دی ہو شادی تو یہ میرے باپ کی دعاوں کا نتیجہ ہمارے خاندان میں شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں وہ جو بزرگ تھے جو کنیکشن تھا خواب کے ذریعے سول ٹرائولنگ ٹائم ٹرائولنگ جو ہم کہتے ہیں شادی ہو گئی اولاد نہیں ہوئی کافی عرصے بعد اسی لڑکی نے کہا کہ جو تم نے کہا تھا کہ دوسری شادی تو دوسری شادی پھر کسی سے ہوئی وہاں سے اولاد ہوئی تو یہ تھا اجمل صاحب کا قصہ محبت دل کو موم کرنے کے لیے ہوپ پانچ تذبیہ نوٹ کرو فرسٹ محرم سے لے کے سات محرم تک سیون ڈیز اگر نہیں پڑ سکتے ہو تو سات محرم سے لے کے چودہ محرم پس اس کے بعد نہیں پڑھنی پھر نیکسٹ جو دوسرا مہینہ ہوگا اسلامی اس کے چودہ دن تک آپ یہ پڑھو گے لیکن سیون ڈیز میکسیمم پڑھنی ہے اس کے لیے آپ ملٹیپل دعائیں بھی مانگ سکتے ہو لیکن یہ بسکلی ہوپ کے لیے جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں جن لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں وہ لوگ کریں گے اس کے لیے سیون ڈیز تک آپ کو ایک پانی کا گلاس چاہیے ایک کینڈل چاہیے کسی بھی کلر کی جب آپ نے یہ تسبیحیں پڑھنی ہے مغرب کے بعد جب سورہ ڈوب جائے ختم ہو جائے تب آپ اپنے کمرے میں جس بیڈروم میں آپ سوتے ہو یا نماز پڑھتے ہو اس میں ایک کینڈل جلانی ہے کینڈلیں روزانہ بھی بدل سکتے ہو اب مجھ سے یہ مقبود ناصر مومبتی چھوٹی ہو وہ سالگیرہ کے کیک والی ہو یا بڑی ہو پہ جات اسی منارے پاکستان تے کپڑا لا کے پانی کا گلاس رکھنا ہے سب سے پہلی تسبیح ہے یا ودود ہو ایک تسبیح یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے نمبر لکھتے جانا دوسری تسبیح ہے یا سمد ہو تیسری تسبیح ہے یا مطال ہو چوتھی تسبیح ہے یا شہید ہو اور پانچھنی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا عزیز ہو یہ اسی نمبر وان ٹو ٹری فور فائف تک پڑھنی ہے اور سات دن تک آپ نے یہ الگ الگ ہنڈرڈ ہنڈرڈ والی تسبیح پڑھنے کے بعد کینڈل پہلے جلانی ہے پانی پہ دم کرنا پانی پیلو کینڈل بن کر سات دن کے بعد ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا رشتہ لینے جا رہے ہو تب یہ کرنا کوئی استخارہ کرنا ہے کہ کیسی ہوگی لڑکی یا لڑکا تب بھی یہ پڑھ سکتے ہو یہ کیسا توفہ ہے جو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دے گا تو زندگی میں جب کچھ کرنے لگو نہ یاد رکھنا تو یہ والا کان بند رکھنا جہاں سے سنائی دیتا ہے کہ لوگ آپ کو توڑ رہے ہیں توڑنے والے دنیا بہت ملیں آپ نے وہ قصہ سنائے کوئی گاہوں میں دونے لڑکے تھے ایک دبلہ تھا ایک موٹا تھا اور موٹا ظاہر ہے طاقت میں زیادہ ہے دبلہ بہت دبلہ ہے ایک دن ورات کو کھیلتے کھیلتے دبلہ کونے میں گر گیا بہت دور تھے اب اس موٹے بچے نے بڑی کوشش کی کہ اس کو باہر نکالوں بٹ نہیں نکال پایا شام کے ٹائم اس کو خیال آیا رسیاں توڑ پوڑ کے اندر ڈالا اور نکال دیا یہ قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے بٹ ایسا نہیں تھا وہ موٹا بچہ کونے میں گرا تھا دبلہ بچہ اس کو بچانے کے لیے رسی لے کر آیا اور کھینچ لیا اس کو اب وہ دبلہ تو اپنا وزن بھی نہ اٹھا پائے اس موٹے کو اس نے نکالا گاؤں آئے ماں باپ نے پٹائیاں کی کدھر گئے تھے اس نے کہا یہ ہوا یہ گر گیا تھا تو میں اس نے کہا یہ گرتا نا دبلہ تو ہمیں یقین تھا وہ موٹے کو دو کدھر کھیج سکتا تھپڑ پڑ لگایا وہ رو بھی رہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہی باگتے انہوں نے کہے ایسا ممکن ہی نہیں ہمارا بچہ تو مرگی اٹھا لینا تو اس کی کمر میں درد ہو جائے تو ایک سیانہ تھا اس گاؤں کہتے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں اس سیانے کے پاس گئے تو اس نے کہا ہاں اس نے یہ اٹھایا ہے موٹا کہا کیسے کہہ رہا ہے وہاں تم لوگوں جیسے یہ صدا دینے والے نہیں تھے کہ ابھی تو کیسے کر سکتا ہے جب آپ اردگر دھونتے ہونا سمجھ رہے اس سپورٹرز کے بغیر لائف میں آگے جانے کی کوشش کرو جو آپ کو کمزور کر رہے ہیں ان کے لیے کان بند کر دو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو نہیں کا لفظ پروردگار کی لغت میں ہے ہی نہیں سب کچھ پوسیبل ہے بس جس میں خیر ہو اس میں عطا وہاں سے ہوگی جس میں شر ہو اس میں عطا وہاں سے ہوگی جو نفس ہمارہ میں بیٹھا ہوا ابلیس ہے تو یہ جو نفس کا کتہ ہے جو حدیث ہے نا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے تو حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی جن پیدا ہوا کہاں میرے ساتھ بھی ہوا لیکن وہ میری صحبت میں رہ کے پاس ہو گیا پاک ہو گیا تو اب آپ کا یہ جو کتہ ہے اندر جتنا بھونکے گا اس کو لالچ کی جتنی بوٹیاں کھلا ہوگے وہ پھلتا جائے گا سو اللہ والا بنانا آئے تو اسے بھوکا مارنا ہے نفس کو مار دینے کا نام ہی پروردگار نے فقیری رکھا ہے ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سے کھا دیں گے بادشاہی کے کچھ رہی آباد رہیے میرے ان بکھرے وہ لفظوں کے ساتھ ہم نے مختصر سا آپ کو ایک وظیفہ دینا تھا اس کے لئے آغاز کر دیا آج ہم دیرے دیرے آگے بڑھیں گے دیرے دیرے پیار کو بڑھانا ہے حد سے گزر جانا ہے ایریز والے سکرین پر دکھائی دے رہے ہوں گے میری سائٹ پہ کہ جی ایریز آ چکا ہے ان لوگوں کی زندگی میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے ایک ایک کر کے ہم تھوڑا شاعری کا تڑکہ بھی لگائی دیں گے آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لے کر شکر رہا ہوں آپ کو سرزمینہ محبت پہ درد تیرا تھا تیرے یار سے لک کے رویا یعنی بیمار تھا بیمار سے لک کے رویا تخت کو حرام ذر شخص تھا میرا ہم دم یوں لگا جیسے میں بازار سے لک کے رویا چار سو پھیل گیا زدرد اداسی کا حسار کوئی در سے کوئی دیواز سے لک کے رویا کس نے بھڑکائی میرے جسم میں تسلیم کی آنکھ کون مجھ میں تیرے انکار سے لک کے رویا نیند بے چین تھی بیمار کی آنکھوں کے لیے خواب کا زخم آزادہ آپ کی زندگی لیکن یہاں کہانیاں دیرے دیرے آپ کو آگے کی طرف بڑھا رہی ہیں یہ زیاد رکھنا کہ زندگی آپ کو اس مقام پہ لکھر آئی ہے جہاں اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز کتنی ہیں یہ جو ہفتہ ساتھ تاریخ سے شروع ہو رہا ہے یہ آپ کو تین چیزیں دے گا سب سے پہلے دے گا یہ انرجی بوسٹنگ یعنی یہ آپ کو پلانٹ ایکس کی پوزیشن اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہو تو کافی زیادہ ہے یعنی 84% تک ہے جتنا لوگ بیکار ہو چکے ہیں سستی ہے کائلی ہے یہ بہت تیز کر دے گا منڈے سے ایکٹیو ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ سفر کا وسیلہ ہے زفر کا ہفتہ ہو اس میں اگر آپ ٹیویل کرتے ہو دو ایریز والے بیویز اپلائے کر سکتے ہیں ستاروں کی رفتار تیز ہیں جو آپ لوگوں کو بہت جلدی ایک بڑی خوشخبری مل جائے گی اور جو آلوڑی کر چکے ہیں ان لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے یاد رکھو ایریز آپ لوگوں کے جتنے بھی ریلیشنشپے خاص طور پر جو طلاق والی سیچویشن میں ہے ان لوگوں کی طلاق ابھی تو ٹل جائے گی لیکن آنے والے دنوں میں اگر آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ڈائیلوگز کے ذریعے کوئی بھی کمپلیٹ نہ کی بات تب آپ کے لئے ریلیشن پاک اپ ہو جائے گا نائنٹی ڈیز کے اندر اندر صلاح کر سکتے ہو آپ تو کر لو ورنہ آپ کو دوسری اپورچونٹی ملے گی جو اچھے ہے بری اس کا نہیں پتا مطبع ایک دفعہ چبل مارنے کے بعد دوسری پر کون مارے گا بھائے مطبع ہو گیا نا ڈن ہو گیا اگر یہی کافی ہے تو ٹھیک محبت کرنے والوں کے لئے لاب ماریجز کے چانسز بہت کم ہو رہے ہیں وجہ نیو اپورچونٹیز ایریز والوں کی زندگی میں آ رہی ہیں جو مقصدیت پر مبنی ہوگی کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہو اور جس سے شادی کرنے والے ہو دونوں کو فرق یہ ہے کہ جہاں محبت کر رہے ہو وہاں مقصد حیات نہیں ملے گا آپ کو صرف ایک تسلی ہوگی کہ چلو یا لیکن جہاں آپ اپورچونٹی مل رہی ہیں بیسٹ اپورچونٹی وہاں سے اولاد کا فائنانس کا ریلیشن کا بہت دور تک چلنا یہ اگلے ہفتے میں فائنل اگر آپ کرتے ہو تو یہاں سے ہی نائنٹی ڈیز کے لیے لیکن بڑا فائدہ ہونے بالا ہے پیشہ بران اثر گرمی ہوں میں آپ لوگوں کو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے اوور بجٹ نہیں ہونا فورٹی ون پرسنٹ سے زیادہ پیسہ نہیں لگانا کرپٹو کرنسی سٹاک مارکیٹ آئی ٹی کی فیلی ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں میڈیا سوشل میڈیا پولیٹیشن اینڈ آرٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ خبر ہے کہ آپ کو فورٹی فورٹی ون پرسنٹ سے اوپر پیسہ نہیں لگانا ہے اخرجات ڈیفنٹلی نیکس ویک میں یعنی اسی ویک میں زیادہ ہو رہے ہیں لیکن تبدیلیاں جو ہیں آپ کے کریئر کے حساب سے بہت آگے جا رہی ہیں میڈیا والے بہت اوپر جائیں گے جن جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان لوگوں کو نئے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کام کی اپرچونٹی ہے جوب سوچ کر سکتے ہو اپنے مہتائیت لوگوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہو اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے سخت گفتگو سے پرہیز کرنا ہوگا کیونکہ اول جائیں گے لوگ آپ کو اب آپ کو کیا کرنا ڈپلومیسی سے کام لینا ہے تاکہ دشوار گزار اور پروفیشنل ویجو ہے وہ آسانی سے نکل جائے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پیار سے چھوڑی سے گلہ کٹ لو غصے سے سلام بھی مت کرنا تو یہ آپ نے پیار سے گلہ کٹنا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے اردگرد احمقوں اور بہت سارے یوزرز کی ایک لمبی کتار ہے جو اپنے مقاصد کے لیے اپنی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو ڈسٹریکشن میں ڈال رہے ہیں آپ کا سٹرس لیول بہت آئی ہے وہ تو ابھی میں جب دکھاؤں گا آپ کو آپ کو نظر آ جائے گا سلائیڈ چلے گی یہ جو سست رویہ ختم ہو رہا یاد رکھنا بھیڑ بھاڑ والی جبوں سے اجتناب کرنا ہوگا آپ کو کمنگ ویک بڑی آت کے مسائل تھوڑے سے جن کے تھے وہ اپرو ہو رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے ان لوگوں کی پرسنٹیج تیرہ اشار یا دو پرسنٹ تک ٹھیک ہو رہی ہے جشن منانے کا ٹائم شروع ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں یعنی کہ کنسیف کرنے کے لیے ڈاکٹر نے جتنا بھی جواب دیا یہ پورا ویک فائیو ڈیز منڈے سے فرائیڈے تک آپ لوگ کبھی بھی کنسیف کر سکتے ہو آپ اپنی گائنی سپیشلس سے پوچھ سکتے ہو ایک دن آپ لوگوں کو لمبی سیر فیملی کے لیے نکالنا کہیں گھوننا کہیں ہوتلنگ کرنا یہ آپ کو اپنے آپ کو پیمپر کرنا ہے لیکن ان فائیو ڈیز میں بہت ضروری ہے کوشش کرنا شروع کے دو دن منڈے ٹیوزڈے اگر آپ کر لوگے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا ورنہ پھر اس کو سیٹیڈے سنڈے پہ رکھو گے دیکھو گھر مجوشی بہت ہے اس پورے دیکھ میں مکان تبدیل کرنا چاہو بہت اچھا ٹائم ہے گاڑی خریدنا چاہو یا بیٹنا چاہو بہت اچھا ٹائم ہے لیکن یاد رکھنا کہ اگر یہی کام پارٹنرشپ پہ ہیں تو پھر آپ کے لیے ساتھ نہیں ہے مبارک نہیں ہے کیونکہ پارٹنرشپ کی پرسنٹیج بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے نئے کام کا شروع کرنا پرشتہ کرنا مقدمات میں وینی پوزیشن پہ جانا یہ سب کوئی دکھا رہا ہے سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا بتا دیتے کہ علم نجوم کے حساب سے آپ کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے یعنی آپ ٹاپ تھری میں دکھائی دے رہے ہو سکولرشپ ملتی ہوئی بہت سائے لوگوں کو ہونی ہے ایریز والو پریشانی بلکل نہیں لینی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ آپ کا یہ پرسنٹیج جو ہے سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے لاو پرسنٹیج آپ کا ہے پورٹی تری پرسنٹ اینگر ہے تھرڈی ون ریلیشنشپ ایٹی ٹو پرسنٹ رینے والا ہے مانے پورٹی ون ہیلتی تری پرسنٹ روحانی جو سلسلہ ہے آپ کا انیس پرسنٹ ہے اور جو سٹڈی انڈ ایڈوکیشن ہے آپ کی وہ رہنے والی ہے سکسٹی سکس پرسنٹ لکھ ایکسٹر آپ کا ساتھ دے گی فورٹی ون پرسنٹ ایریز والو آپ کی جو تصمیعہ ہیں وہ ہیں یا سبور ہو یا باقی ہو آٹا ستکی میں دے سکتے ہو یا دال مونگ انککت حالت میں دے سکتے ہو یا رائس کوکٹ یا انککت حالت میں دے سکتے ہو یا پھر کیش دے سکتے ہو یہ چار چیزیں ہیں کلر آف ڈا ویک ہے پینک براؤن بلیک یہ ساری کلرز آپ پہنوگے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہماری بہت ساری دعائیں ہیں ایریز والو کے ساتھ دوسرا ستارہ شیر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے ٹورس ٹورس والو آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے چالو بتا ہی دیتے ہیں رات چھٹکے سے میری نیند کھلی ٹوٹ گئی کانچ کی چیز تھی ٹیبل سے گری ٹوٹ گئی شبد آبازوں نے غائب کیا منظر سے مجھے بے گھڑی چھوٹ گئی اور چھڑی ٹوٹ گئی خاموشی نام کی ایک شہم بیرے سینے میں خاموشی شہ کی ایک نام ہے میرے سینے میں تو مجھے ہاتھ لگا ٹیک ابھی ٹوٹ گئی کہکائے دائمی تھا میرا میرے پاس را ماتمی چپ جو میری نام کی ٹوٹی ٹوٹ گئی دیوار ہے جیون کی بہت خستہ مزاج دو منٹ ٹیک لگی اور بلی ٹوٹ گئی تم سے اس واسطے مانوس نہیں ہوتا میں جو کوئی چیز مجھے اچھی نہیں ٹوٹ گئی زندگی توفہ ملی جس کو نہیں سر کیا بند ڈبے میں نئی چیز پڑی ایک ذرا رنج نہیں اپنی حلاقت کم جائے دکھ تو یہ ہے کہ تیری خوش روی ٹوٹ گئی ایک بات یاد رکھنا ٹورس والو آپ لوگوں کی زندگی میں دکھ دینے والوں کی لمبی کتاریں ضرور ہیں لیکن یہ ہفتہ اس میں سے بہت سارے لوگوں کو ہائلائٹ کرے گا جو آپ کی زندگی سے ریموو ہوں گے آپ لوگوں کو ریاکشن نہیں دینا جو بھی آپ کے اینیمی لسٹ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تناؤں والی صورتحال اس ہفتے ختم ہو رہی ہے جو آپ لوگوں کے فائننس کے ایشیوز تھے کی طرف لے جائے پیسکیل بڑھ جائے یا پھر آپ سوچ کرو گے تو آپ کو آپ کی جوب کسی اور جگہ پہ لے جائے گی ملک سے باہر جانے والوں کی لمبی کتار دکھائی دے رہے ہیں لیکن کچھ ویزا ریفیوز ہونے کی وجہ سے سٹریس لیول میں بھی دکھائی دے رہے ہیں جسٹ فائیو ڈیٹس ہیں فائیو ڈیٹس کو ہم ہائلائٹ نہیں کریں گے یہ نہ ہو کہ وہ ہماری وجہ سے پہلے سے ہائلائٹ ہو جائے لیکن وہ تناؤ ختم ہو جائے گا آنے والے فورٹی ٹو ڈیز کے اندر کوئی ہمدردی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میاں بی بی کے ریلیشن میں نہیں ہے یا محبوب کے ریلیشن میں نہیں ہے تو ایسا غلط سوچ رہا ہوا آپ کو وینس دے یعنی اسی ہفتے میں بدھ والے دن سے بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی وہ سکتا ہے کوئی بہت اچھے موڈ میں یعنی ہوتا ہے نا پھزا پھزو کی کرے جانو ایک گھڑی تو لے دیں اس ٹائپ کی سیچوئیشن میں کوئی آپ سے بات منوا سکتا ہے اور جانو کی بچ جائے گی بینڈ اس لیے جانو پلیز ذرا سنبھل کریں نا یہ نہ ہو کہ آپ کی جو جانے جاں ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ سے مانگ لیں اور بعد میں آپ کے بیچ میں تناؤ ہو وہ کہاں میرے توفے واپس کر دے ہو وہ واپس نہیں لینے توفے دینی ہی نہیں ایک چیز ہے کوئی ادھار مانگے اس افتے تو آپ نہیں دے سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا فطرت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے جو شاید آپ کو بے وکوف بناتے ہیں ٹرائپ کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصوییات میں دوں گا جو ہی پڑھو گے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے آپ کے خواب میں آپ نے ان کو بھی ریاکشن نہیں دینا کیونکہ بات اس وقت نازک مرائل میں صورتحال بگڑ جائے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جو ری میری کے خواہش مند ہیں یہاں نے چھوڑ دیا پھر سے آفر کر رہا ہے یہ چبل نہیں مارنی کیونکہ دوسری بار بھی یہ شادی نہیں چلے گا مالا علی کا ایک نازل بلاغہ کوڈیشن ہے کہ جب پہلی بار کسی غار میں ہاتھ دیتے ہو تو ڈس لیا نا کسی نے تو اب دوسری بار پھر ہاتھ دینا یہ دانشوندی نہیں ہے ڈسے گا وہ پھر بھی تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ری میری کو برا نہیں بول رہے ہیں لیکن یہ ایک بندے نے کسی ایک وجہ سے چھوڑا نا اب جب اس کی کمہ ٹھوٹی تو مطلب ہنٹ تو ایڈے چو کی کوئی نیٹروجینہ دیا کوئی خاص چیزیں نکل رہی ہیں کوئی تو ایسی چیز ہے نا جو اس کو لے کر آیا معاف کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن وی میری اس وقت آپ لوگوں کے خوابوں کو بہت خطرنا خط تک لے جائے گا نئی اپورچونیٹی کو اویل کرنا ہے بٹ وہ بھی ایک اور چیز آپ لوگوں کو کچھ فیصلے بہت اہم کرنا ہے لائک اگر آپ کے بچوں کی شادیاں کہیں ہونی ہیں یا ان کے سکول کا کوئی سکول کالیج کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ان سے آپ کو پہلے مشورہ کرنا ہوگا آپ بھلے ہی بڑے ہیں جتنے بھی بڑے ہیں چاہے دہی بڑے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل بچوں کے آگے کوئی چیز چلتی نہیں ان کی خوشی دیکھنی ہے تو آپ کو رائٹ ٹائم پہ فیصلہ کرنا اور یہ فیصلہ بفور فرائیڈے ہو جانا چاہیے گھر پہ اوپر بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا اس ہفتے خریداری دکھائی دی رہی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ٹوٹ پوٹ ہے بڑی ضروری چھت پھٹ گئی ہے مطبع چھت پھٹتی ہے تو دولت آتی ہے اور دودھ بھی پھٹتا ہے تو پھر دہی بناتے ہیں لوگ اور بھی پھٹتے ہیں تو پھر کام کاج بھی نہیں ہوتے چیزیں لیکن آپ پلیز اپنی کوپیوں آپ یہاں سبال کے رکھیں بچے پھار دیتے ہیں گورنمنٹ بھی بہت پھار دیتی ہے بل زیادہ آ جائے تو لوگوں کا دل پھٹ جاتا ہے حالانکہ آپ وہی سوچ رہے ہو جو میں کہہ رہا تھا لیکن یہاں اس کا نام میں نے دل رکھا ہے تو پلیز اپنے اپنے بلوں کا اور اپنے اپنے دلوں کا خاص خیال رکھو تاکہ آپ لوگ لمبا جی سکو لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کے کچھ پرانے دوست احباب ٹیلی فون پہ دوست صحیح لیاں کوئی بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں گھر میں آجانا کوئی میمان آ سکتا ہے آپ لوگ اگر امتحان دے چکے ہو تو اس میں کامیابی دکھائی دے رہی ہے میرے پیارے ٹورس والوں اس میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی اچھی جگہ پہ سکولرشپ بھی مل سکتی کچھ پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جو میڈیا سوشل میڈیا اور پولیٹکس میں ان لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے آپ نے کوئی ویڈیو بھی آپ کو کام مل رہا ہے اور آپ کسی اور پیشے سے بھی ہو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ آپ کے فیوچر کے لیے کتنا اچھا ہے پیسہ مل جائے گا اوکے ہو گیا لیکن آپ کو یہ کیا آگے پرموٹ بھی کرے گا کہ نہیں کیونکہ چاند کی پلانٹ ایکس کی جب زوال کی تاریخیں ہیں گو کے نیا چاند نکل آیا سب کچھ ہو گیا پر ان تاریخوں میں رانگ فیصلہ آپ کو مربا بھی دے گا اس لیے بہت جلدبازی مت کرنا دیرے دیرے چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے پرسنالٹی میں میگنٹ پاور بڑھا ہے ٹورس والو بس یہ یاد رکھنا کہ میگنٹ پاور سے کچھ نہیں ہوگا ہے اگر آپ کرواؤ گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم بڑھ سکتی ہے تو میرے خیال سے ٹورس والو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے بس یہ ہے میاں بیوی کے تعلق میں لڑائی جھگڑا جا جا دکھائی دے رہا ہے وہاں پر چپینے نہ مارنا بس آرام آرام سے سمجھانا کیونکہ آپ کا جو برین ہے یہ اس وقت تھوڑے کا کام کر رہا تو آرز ہمجھ تو اچھانا کی یہ ہوتا ہے اور آپ کچھ بھی بھول دو گے اس لیے پہلے تول اور پھل بول سکرین پہ دیکھ میرے دوست فورٹی ون پرسن تک لاف پرسنٹیج ہے انگر تھٹی فائی پرسن رہنے والا مطبع اتنا غصہ کہہ کو یہ پھول جل رہے ہیں آپ دیکھتا رہے ہو ریلیشنشپ سیونٹی سیونٹی پرسنٹ تک چلے گا جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کا یہ ریلیشن اتنا چلے اور ہیلتھ جو ہے آپ کی اٹی ٹو پرسنٹ تک دکھائی دے رہی ہے سپیچولی جو روحانیت ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے میرے عزیزو اور یہ رہا سٹڈی اینڈ ایڈیوکیشن جو کہ رہے گا پچ پن پرسنٹ لک آپ کا ساتھ کتنی دے گی آپ جتنا لک مضبوط ہے اتنا ہی بزن اٹھاو گے فارٹی پرسنٹ ہے آپ کا تو یہ ہو گیا ٹوئنٹس والو سکرین پہ دیکھ لو تسبیحات ہیں یا بدی ہو یا نافے ہو یہ دونوں اللہ کے نام الگ الگ آپ نے پڑھنے ہیں ستکے میں باجرہ دے سکتے ہو یا روٹیاں دے سکتے ہو کم سے کم بارہ زیادہ بھی دے سکتے ہو یا پرانے کپڑے دے سکتے ہو اور یا سکہ راجل وقت جس ملک میں رہتے ہو کیش بھی دے سکتے ہو پرپل ییلو این وائٹ کلر اف دو ویک ہیں یہ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے چالو گوڈ لکھ آپ لوگوں کے لیے ٹارس والو ویلکم کرتے ہیں چوزے کہنے لگا تھا وہ مت سمجھنا جو لوگ بناتے ہیں آپ کو چوزے جمناہ جوزہ جوزہ والو ایک چیز آپ کو بتانی ہے لیکن پہلے سرزمین محبت اس کے بعد چیز اور پھر کچھ اور تیری سرمائی آنکھ سے بہنے والا سیاہ عشق جس نے ملان اوڑ کر تیری تکمیل کی میں نے جو بھی کیا اپنے اندر کا وحشی جگہ کر تیرے سام تربزانوں کیا اداسی کے جبرے سے چھننے ہوئی رنج کی اس غزتناک خوراک سے تیرا دوزخ تیری تکمیل کی اب مجھے بھی عذیت کی بابت میں کوئی ستارہ بدن چاہیے اپنے اندر کے شورو شخب سے نکل کر میری بات سن شاخ امید پر کوئی کانٹا کھلا مجھ کو واپس بلا مجھ کو واپس بلا یہ تکی کا فضل جو آپ کو بہت دیر سسم جائے گا جوانہ لوگوں نے آپ کو نوچہ جوڑا لمبے سوچ کی شہرہ پر ڈال دیا دیکن ابھی تک آپ کو ہوش نہیں ہے اب صرف اور صرف جوانہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کی لائف کہاں تک جا سکتی ہے اس پورے ہفتے میں آپ کو تین بڑے موقع ملنے بھالے اپنی ہیلتھ کو امبروف کر سکتے ہوا اگر اوور ویٹ ہو تو کنٹرول کرو جیم ایکسرسائز فوڈ کوئی بھی چیز استعمال کر کے اگر آپ کسی جگہ جانا چاہ رہے ہو یا کام کرتے ہو جہاں پہ آپ کو جانا جائے شہرت ہو سب چیزے ہو میڈیا کے دور آج سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کسی کو اپنی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا اب ہر بندہ جو بھی اپنی بات کہنا چاہے وہ میڈیا سوشل میڈیا پہ آکے بول سکتا ہے یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کی فیاملی میں کوئی بزرگ ہیں ماں بات بھائیات ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس لئے ان کا تھوڑا ایکسٹرا خیال کرو گی تو بہت اچھا ہو جائے گا جمنائے والوں کے لیے حالات اب پہلے سے کئی زیادہ سمودھ ہو رہے ہیں دیکھو ایک تو یہ یاد رکھو کہ اپنے صلاحیتوں کو دیکھتے ہو ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کا کریئر ہے وہ پروان چڑھے گا جس بھی فیل میں ہوں لیکن تانگے کھینچنے والے وہ جو احمقوں کی جنت میں بھیجنے والے خوش شامدی تی سی کرنے والے لوگ اردگرد بہت دکھائی دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے گیسی غبارہ نہیں بن جس میں ہوا بڑھتے ہیں وہ آپ نہیں ہو آپ کا پلانٹ مرکری ہے مرکری زولج کے سب سے خاص میں ہمیشہ خدا نخص کہتا ہوں میرے مجھ خاک نہیں بات مجھ بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ چبل مارنے کے بعد آپ دوبارہ اس آتش نمرود میں کودنے کی کوشش کرو گے تو وہ گلستان نہیں ہوگا پٹ یہاں پر منع فرما رہے ہیں آپ کو ستارے کہ بہت جلدی نہیں کرنی ہے آپ کو ایک آپ ملنے ملنے مالا ہے کہ آپ کو سکولرشپ مل سکتی ہے کسی اور ملک میں لیکن آپ کوشش کرنا کہ جب تک فائنانشلی سٹرونگ نہ ہو آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ورنہ ٹوٹ ہو جائے گی علاج مالجے کے لیے ٹائم اچھا ہے لیکن کوشش کرنا جمعی رات اور ہفتے کو آپ سیلیکٹ کرو اس میں علاج نہیں پکڑے گا اچانک کسی کے گھر جا سکتے ہو آیادت کے لیے شادی کے لیے منگنی کے لیے یا پھر کوئی آپ کے گھر آسکتا ہے ویسے تو یہ تاریخیں وہ ہیں جس محرم سٹارٹ ہو جائے رکھنا بکوز آپ کے موں سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کی زندگی کو ہلا سکتا ہے بہت سارے لوگ کچھ بھی کہلے آپ سنبھال سکتے ہو آپ محبت کے لیے بنے ہو آپ شورت کے لیے بنے ہو یہ تین چیزیں ایک جوزہ کے لیے جمن آئے کے لیے لازم ملزوم اس لیے کی وجہ سے مطلب گرمی کا اور سردی کا خدا ایک ہی ہوتا ہے اس لیے اسی کو عبادت کے لائق سمجھو چیزیں خرید و فروغ کر کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے جتنے بھی آورویٹ ہے ان کو ہم کہیں گے کنٹرول کرنا ہے آپ کو ڈائیٹ پہ یا کی شوگر کرنے کے لیے آپ کو کوئی بزنس option بھی مل سکتا ہے کسی partnership کے ساتھ تو جوزہ مطلب روزہ رکھ لو تھوڑی سی دیر کے لیے کیونکہ آپ چپ رہوگے تو آپ کو فائدہ ہوگا دنیا جی میں نہیں دیتی سکرین پہ دیکھو نا 56% love 56% anger کتنا 32 32 ہو گیا نا anger بھی زیادہ اب آپ کو یہ دیکھ نا ہے relationship 72 کیوں ہے کم کیوں ہے بس یہ آپ کے اندر سے آواز آ جائے گی money 53 تھوڑی جی اور بھی ہو جائے health 89 میرے پانی پینے کی آواز آئے گی دیکھے گا نہیں کیونکہ میں غیبی طریقے سے پانی پیتا روحانی 20% میں دی جائے study and education 59 good luck luck آپ کے ساتھ دے رہی 54% تسبیحات آپ کی سکرین پر جوان آئے دکھائی دے رہی ہیں سب سے پہلی تسبیح ہے یا دیو دوسری تسبیح ہے یا گنی میرے پروردگار کے یہ پاک نام ایک ایک الگ تسبیح پانی پر دم کر کے پھینی ہے سبکے میں ریڈ کی ڈینی بین آن کھ حالت میں دے سکتے ہو پانچ موسمی پھل بناناز ہیں اورنجز ہیں مانگوز ہیں کچھ بھی ہے یہ پانچ موسمی پھل دے سکتے ہو کلر ہے سکائی بلو گری اور ریڈ یہ وہ کلر ہیں جو پہنوگے سب ٹھیک ہو جائے گا ہماری بہت سائی دعائیں جو آئے آپ کے ساتھ ہیں سو آپ باری ہے کینسر ہم ڈریکلی آئیں گے شاعری نہیں سنائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو اتراز ہوتا ہے ہمارے ٹائم پر شاعری کیوں کرتے ہیں تو آج کینسر والوں کو ہم دیتے ہیں سزا تڑی پال کی بعد میں پھر دیکھیں گے فیلحال آپ کو فوکس کرنا ہے اپنے نئے آنے والے پروجیک کریئر اور پیسہ جہاں سے کماتے ہو سورس پہ اب سورس انکم ہونے لگے ہیں دو جو لوگ ایک ہی جگہ سے بہت دھن کمار رہے ہیں ان کی دھن راشی تھوڑی سائیڈ بہ نہیں ہوگی وہ بڑھے گی لیکن ایک سورس کچھ اور دکھائی دے رہا ہے کہیں سے اچھی آفر کہیں بھی انویسمنٹ کوئی بھی چیز آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے گول میں انویسمنٹ نہیں کرنا یہ ہفتہ آپ کے لیے ساتھ نہیں کرنا کرنسی 32% سے کوئی فکر ہے تو اس کا حل نکل آئے گا آپ لوگوں کے لیے ملک سے باہر جانے کے بہت سارے وسائل یہاں پر دکھائی دے رہے لیکن اس ایک دو دن تو تھوڑا ریسٹ زیادہ کرنا لائف اسی طرح چلے گی آپ ہوگے یا نہیں ہوگے اللہ آپ کو زندگی دیں عمر خضر اتا کرے لیکن پرابلم لہتا ہے آپ اگر ابھی سے ایک مشین بن جاؤ گے تو یہ کولو کے بیل کا سفر تو کبھی ختم ہونا نہیں ہے نا کینسر آپ لوگوں کو اگر میاں بیوی ہیں شادی شدہ ہوا تو آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی آگ لگانے والا یا والی آپ کو دکھ جائے گی یعنی پتہ چل جائے گا آپ کے ذریعے حقیقت میں کوئی اس کو ایکس پوز کرے گا آپ لوگوں کو جواب نہیں دینا ورنہ یہ آگ زیادہ بھڑکے گی اور آپ دونوں ریلیشنشپ والے خراب ہو جاؤ گیا اچھا یہ میہ بیوی کے لیے بھی ہے اور محبوب اور جو جی ایف پی ایف ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے بہت ساری چیزوں کا خیال آپ دونوں کو رکھنا پڑے گا جو لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہیں انہیں تھوڑا سویٹ کرنا پڑے گا اس ہفتے بہت ساتھ نہیں رہے گا اگر آپ نے رشتہ بھیجا تو گفتگو میں تھوڑا چھٹکارہ پانے والی سیچویشن دکھائی دے گی آپ دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو بیزار نظر آئے گا تو آپ نے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے یہ آدھے راستے کا سفر کر کے کام کاج کے بیچ میں کوئی رکھاوٹیں ڈال کے جادو ٹونے کی طور پہ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کہ آپ کو دوسروں سے پیچھے کر سکتا ہے جس میں لائف شرمندہ شرمندہ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی تصویحات جو ہم دیتے ہیں وہ پڑھ لو حسار بندی کرا لو حساب کرا لو اسکرین پہ لکھا یہ کرو گے تو سبت چاہو جائے گا آنگے چل کے جو چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑھیں گی زمین جادات ذرا مشکل سے بکھے گی ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا سواری خریدنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑی سی ارچنے آ سکتی ہیں آپ کے راستے میں خواب بے ربط آئیں گے بیسے کم آئیں گے لیکن بے ربط آئیں گے جو آپ کو پریشان کر دیں گے ان کی تعبیر آپ مجھ سے پوچھ رکھتے ہو سکرین پہ ای میل آئی ڈی لکھی ہے اور انشاءاللہ نیکس ویک تک میری کتاب محرم کے فورم بعد ہی ہم کرائیں گے کہ اس کو لے آئے وہ ہے خوابوں کی تعبیر جدید خواب نامہ آپ کی سکرین پہ جلدی آ جائے گا اور جھگڑے وگڑے سب ختم ہو جائیں گے کانونی انجھنوں سے دور ہو جاؤ گے جو بے اولاد ہیں وہ کنسیف کر لیں گے آپ لوگوں کو بھوک اور نیند کا غلوہ زیادہ رہنے والا لیکن یقین کرو کہ یہاں پہ بہت مرغن المیتی فود یعنی گوشت والی اخلانے آپ کو پرابلم میں ڈال سکتے ہیں ہارٹ فلیشز ختم ہو جائیں گے بہت ساری ہیلتھ ایشز جو ہیں وہ کور ہو رہے ہیں بٹ آپ کی پرسنالیٹی میں نکھار آ رہا ہے پرسنالیٹی میں نکھار آ رہا ہے لوگوں کے محبت سامنے آئے گی کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ وہ دوسروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب آپ ان کی بات مانو گے یا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو بھولتے ہیں وہ ویسا ہوتا نہیں ہے کنسیری انسکرین پہ آ گیا لوگوں کے لیے ریلیشنشپ ہے سیونٹی نائن اس کے بعد ہے مانی فیفٹی ٹو آپ لوگوں کے لیے ہیلت ایٹی فائی پرسنٹ روحانیت انیس پرسنٹ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے سٹڈی اند ایڈوکیشن جانے والی ہے ییس فیفٹی ٹری پرسنٹ اور لکھ آپ کا ساتھ دے گی فیفٹی پرسنٹ کینسیری ان آپ کی سکرین پہ نام آ چکا ہے یا مالک الملک اور یا اوفو یہ میرے پروردگار کے اسمائے مبارک ہیں فود فور تری پیپل تین بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دو سوجی یا سوجی کا حلوہ ستکے میں دے سکتے ہو کھیر دے سکتے ہو لیکن خود نہیں کھا سکتے ستکہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کھانا ان کیش بھی دے سکتے ہو بلو گرین این پنک کلر ف دا ویک ہے یا پہنوگے تو آپ ویک نہیں ہوگے سٹرانگ ہو جاؤگے ہمارے بہت ساری دعا ہے کنسیری ان آپ کے ساتھ ہے now time for the share اسد لے والے اور اسد والو آپ لوگوں کی زندگی کہاں جا رہی ہے جانتے ہو سب سے پہلے آپ کو ایک پروردگار کی طرف سے ایک خاص کال آئے گی وہ ہے آپ کی ڈریم ورنہ کوئی ایک اللہ والا کوئی ایک بزرگ کوئی ایک فاملی کا میمبر جو آپ کو کوئی ایک اچھی خبر دے گا اور آپ اس مشکل سے نکھلا ہوگے دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے آپ کے روکے ہوئے پیپر بک پیزا ایمیگریشن کئی پہ پاسپورٹ کا کام رکھا ہے ڈرائیویگ ٹیس پاس نہیں ہو رہا کچھ بھی جس کا بھی تعلق آپ کے پیپر سے کاغذ سے اس میں آپ کی کامیابی دکھائی دے رہی ہے اور کائنات میں جتنی بھی انرجیز ہیں پوزیٹیو وہ نیا چاند نکلتے ہی آپ کے وجود میں آپ محسوس کرنے لگو گی اس سے سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ امپروو ہوگی پندلیوں میں درد رہے گا کیونکہ یہ پورا ویک ٹرائبل زیادہ ہے آپ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے آپ لوگوں کا بیٹنا اٹنا بہت زیادہ لوگوں سے میل ملاقات بہت زیادہ آپ لوگ اگر ریلیشنشپ میں ہوں میہا بیوی کا تعلق ہے تو پھر آپ کی زندگی کم از کم ان خواہشات کو پورا کرے گی جو آپ کے ایک وش تھی کہ آپ کے حضبنی آپ کی وائف آپ سے پیار کرے آپ کے ساتھ سمجھوتا کرے اور اچھے طریقے سے رہے یہاں سے یہ سفر بہت امپروو ہو جائے گا بہت ساری چیزیں آپ کے زندگی میں ایسی ہیں جن کا جواب ہاشتک نہیں ملا لائک پروپٹی ہے لیکن نہیں ہے ان کو آپ نے بھولنا نہیں اس کا بڑی جلدی خوشخبری ملے گی اولاد کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک رشتہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر سکول کالیس سے کوئی ایک اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے آپ کا بہت زیادہ جو لوڈیڈ والی کنڈیشن تھی سٹریس وہ ختم ہوگا تھڑی ایٹ پرسنٹ تک آپ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے گی اپنے جذبات تو تھوڑ سے قابو رکھنا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید محفلوں میں آپ کے اگینسٹ یا آپ کے چاہنے والوں کے اگینسٹ ہو تو اس وقت آپ کو چپ رہنا لیکن یہ چپ ایسی بھی نہ ہو کہ جہاں آپ کی تسلیل ہو رہی ہے اور بندہ محمد کو گھوڑ ڈال کے بیٹھ جا اور کہہ کے آگے نہیں بولنا ہے وہاں پہ آپ بول سکتے ہو مالی طور پہ آپ مضبوط ہو لیکن اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا تو پابندیاں جو بھی آپ کی لائف میں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں بڑھ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں تو اب یہ دو الگ الگ چیزیں بجلی کا کام کرنے والے گیس کا کام کرنے والے پانی کا کام کرنے والے جتنے بھی لوگ جنسیوں میں کام کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ آئی ٹی سے یعنی ہوا سے روزی کما رہے ہیں براڈ کاؤس میریا یا کسی بھی جگہ ہیں ان لوگوں کی پانچوں انگلیاں گھیمے ہوں گی پلیز پلان کر کے آپ کو آگے جانا ہے کچھ نئے ٹول پکڑ کے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا دوستوں کی محفلے میں دکھائی دے رہی ہیں لیکن آپ کا ٹائم زیادہ سے زیادہ اس چیز پہ ہونا چاہیے جس سے آپ کو روزی آ رہی ہے آپ لوگوں کو اپنی فیملی کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ لوپ میں رہا ہوگے ہم بیزی ہم بیزی ہم بیزی تو بہت سارے رشتے چھوٹ جائیں گے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں جادو اور میجک سے ریلیٹ کر رہی ہیں آسد والوں بہت یہ واحد ہفتہ ہے جس میں میجک نہیں ہوگا بری نظر لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی فورٹی ایٹ آورز میں ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی حسار بندی نہیں کروائی تب بھی کوئی چھوٹا سا جھوٹا الزام لگ سکتا ہے جس سے آپ بڑا بڑا اٹھے ہوگے اور کہو گے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہو اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا لیکن صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے ہارٹ فلیشز سکین کی کوئی الرجی جیسے ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے یا ریڈ جو ڈاٹ ہیں سکین کے اوپر پڑتے ہو نظر آئے کیونکہ پلانٹ ایک جس وقت زوال میں جاتا ہے نایمون نکلتا ہے تو یہ والی سیچویشن ہوتی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اچھی موسٹرائزر کریم کوئی بھی سکین کی جتنا بھی فارم بوم ہوتے ہیں جال ہوتے ہیں وہ آپ لگا لینا وہ آپ اچھا ہو جائے گا جن کے پاس ملازمت نہیں ہے ان کو اسی ہفتے دو مختلف جگہوں سے جواب آ سکتا ہے اور آپ کو فائنل کرنا پڑے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے کاروبار وسط پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پارٹنرشپ والی جو سیچویشن ہے ٹھیک ہے اوکی ہے بٹ آپ اب سولو بزنس کی طرف آجو اصدوالو خامیاں مامیاں جو بھی آپ کے اندر ہیں آپ کی خاموشی میں بدلنا شروع ہو جائیں گی یعنی آپ کا یہ نیا پیچ ہے جو زندگی میں اس جگہ پہ آپ کو لے کر آئے گا جہاں اللہ سے آپ کی آہستہ آہستہ وہ انسیت وہ عشق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کہو گے اوکی اب میں ڈن ہوں ایڈوکیشن والوں کے لیے ٹاپ فائیو میں دکھائی دے رہے ہو سکولرشپ مل رہی ہے آپ لوگ بہت جلدی اپنے اس ٹارگٹ کو اچیف کر لوگے جس کے لیے آپ پیدا ہوئے اصدوالو آپ کی سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اللہ فیٹی فور پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے انگر جو ہے وہ ہے ترڑی تری پرسنٹ اور آپ لوگوں کے لیے نیند نہیں 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 یہ ریلیشنشپ ایٹی ٹو پرسنٹ منی فورٹی نائن ہیلٹی ٹو آپ لوگوں کے لیے سپرچالیٹی جو انتی ترڑی پرسنٹ سٹڈی انڈ ایڈوکیشن فیٹی نائن ہے آپ لوگوں کے لیے لکھ ہے فیفٹی فور پرسنٹ گوڈ ہو گیا آپ لوگوں کے سکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں تصمیہ یا بات دن ہو یا اول ستکے میں آپ برڈ فوڈ ڈال ماش بلاک والی انکوک اٹھالت میں میٹ چاہے بکھری کا گوشت ہے کسی بھی چیز کا گوشت ہے جانور اوپر ان دو یا انسانوں کو ڈال سکتے ہو اور کیش بھی دے سکتے ہو ان چاروں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے ڈارک گرین براؤن این وائٹ کلر اف دا ویک ہیں جب بھی پہنوگے بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے پیارو اور یہ رہی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں میری حسرت ہے میرا نظم کردہ فلسفہ تم کو سمجھ آئے تمہیں یہ فلسفہ باور کرانے کے لیے میرے سوا افلاق سے اب کوئی بھی آدم نہیں کرتا تمہارے جسم مجھ تک جو دوری ہے تمہیں معلوم ہو یہ ایک تھیوری ہے آدم نام کا دبا تمین اور آدم کا فاصلہ تیہ کر کہ تم کو صرف اتنے بولنے آیا سمدو مجھے آنکھوں کے ہر ویران سپنے کی کرتا ہے تمہارے جسم کی تخلیق کے دور جو مٹی بچی تھی اسی مٹی سے میری روح پیچیدہ بنی ہے بھائی میں من کسی ایک تونچ نیک سے نکلنے تک مجھے شدر سمجھ نگر میں تمہاری پاک مٹی سے بنا ہوں مجھے تصویر کرنا ہینا کی انگلیوں پر بھوٹتے رنگوں سے خود میں رنگ بھرنا تذکرانا اس کو سوچ لینا بھول جانا سوائے سوائے بھول جانا تاہلی مٹی سے آدم سوال کے تخلیق ہوگی آپ لوگ اگر ویز امیگریشن کی وجہ سے کہیں پہ پسے ہو کہیں پہ انویسمنٹ کر رہے ہو کہیں پہ آپ کا کوئی کام رکا ہے کہ جی ہمیں اس میں کام کرنا ہے انویسٹ کرنا ہے تو یہ ساری خوش خبریاں آپ کو اسی ویک میں ملنے والی زیادہ فوکس کس پہ کرنا جانتے ہو ریلیشنشپ ان ہیلتھ پہ یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی کھٹائی میں پڑ سکتی ہو سکتا ہے تو میں ہو جائے لیکن آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا کو بڑا خطرہ مول مت لینا جس سے آپ کے ریلیشنشپ ان فائننسز خطرے میں پڑ جائے یعنی بہت جلدی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سبھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا کسی نے ہمیں مشورہ دیا تو ہم بھی یہ کام کر لیں ایسا بلکل نہ کرنا بہت مشکل بھی ہو سکتی آپ لوگوں کے لیے آپ کی حمایتی جتنے بھی ہیں وہ آپ کے اندر ہوا بھرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان سے دور رہنے کی پیشنگو ہی کی جا رہے ہیں بدلتے ہوئے موسم سے آپ کی پیت کے پرابلمز آپ کی سکن کے پرابلمز سامنے دکھائی دی رہے ہیں نتاج کچھ بہت زیادہ مزہدار نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ آپ لوگوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے آپ کے خیالات کو کنٹرول مت کرو نئی چیزوں کو جدید طریقے سے اپنے ساتھ جھوڑنے کے بعد آپ آسمان پہ اڑ سکتے ہو فلائے کر سکتے ہو بدگمانی سے دور رہنا کیونکہ کوئی لوگ آپ کے بیچ میں آنگ لگائیں گے کچھ غلط بیانی جو آپ کرنے والے ہو وہ بھی نہیں کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ بہت ساری چیزیں ہر کسی سے ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی ان خواہشات کو لگام دینا ہے ورنہ یہ مو زور گھوڑا آپ کو کہاں لے کر جائے گا آپ کو نہیں معلوم برتے ہوئی چاند کی تاریخیں آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہیں یہ یاد رکھنا کہ اس ہفتے کا اختتام بہت ساری اچھی چیزوں پہ ہونے والا تھوڑا سا اگزوسٹ ہوتے ہوئے آپ دکھائی دے رہے ہو لیکن آپ سے ہم یہی کہیں گے کہ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرو فوڈ یا جو لیکوٹ فارم میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ورڈ والوں کو اس میں زیادہ استعمال کرنی ہے تھنڈی اور ترش چیزوں سے دور رہنے کی پیشنگوئی کر رہا ہے آپ کا مر کری اس لیے آپ کو اس مقام پہ پہنچنا ہے تو نوکھانسی بس تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی ہے بہت سارے لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت ساری خامیاں آئے لیکن خامی کس چیز میں کہا نہیں ہوتی چاند بنا دیا رب نے اس میں بھی داگ ڈال دیا کہ کہیں وہ مغرور نہ ہو جائے تو آپ کو کم از کم یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھوئے رہتے ہیں آپ کی منزل صرف خوسن کی تعریف ہونا نہیں ہے آپ لوگوں کو وہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لائل ہو محبت کرنے والے ہو بہت دور تک جانے والے ہو اس لیے اپنے لفظوں کو دھیرے سے کوئی ایک لفظ کا لبادہ پہناؤ تاکہ آسانی ہو جائے ٹھیک ہے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایکس ریلیشنشپ آپ سے کوئی تقاضہ کر سکتے ہیں جس کا جواب ہے این او اس کا مطلب ہوتا ہے نو بات جی نو پہ جان اور کچھ نائے لوگوں کی انٹری آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سیریس نوٹ پہ ان کو مت لینا ورنہ چلے گا تو نہیں یہ رشتہ بہت دور تک لیکن آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا کہ اس لیگ میں نہیں ہوگا روحانی طور پہ کافی بصیرت دکھائی دے رہی ہے سٹرونگ دکھائی دے رہی ہو آپ کی پوری زندگی میں جو خلاف تھے لوگ وہ آپ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو آپ شبدہ بازی سے دور رہو کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جادوگر ہو کچھ بھی بھولو گے کام ہو جائے گا آپ اپنی سیکریٹس کسی سے شیئر مت کرو آپ کہاں جا رہے ہو کب جا رہے ہو یہ شیئر نہیں کرو گے دشمنیاں بڑھ جائیں گے کچھ چیزوں کا گپت رہنا تاریخی میں رہنا سب کو فائدہ دیتا وہ ایک خاتون تھی جن کا تقریباً کوئی سکسٹین برس تک اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش تھی اور انہوں نے مجھے کہا ایدھر بھائی سولہ سال تک ورگو تھی سولہ سال تک میں اپنے میاں سے اسی طرح پیار کرتی رہی جیسے آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے لوگوں نے لڑائی جگڑے کروانے کی بھی کوشش کی ہاں جب میاں شہر میں نہیں ہوتے تھے پھر زیادہ ان کی طلب ہوتی تھی اور میں دنیا کی سب سے لکی خاتون تھی اور میں کہتی تھی کہ یار میرے جیسا میاں کسی کو بھی نہیں ملا ہے سولہ برس کے بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی اپنے پورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے لیکن مجھے یہ لکھتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر دو بیویاں اور مجھے سولہ برس کے بعد پتا چلا اور میں نے انلہدگی اختیار کر لی اب یہ ان کا اپنا پوائنٹ اف یو ہے کہ ان کو یہ لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا بتا کیا رہا ہوں کبھی کبھی کسی چیز کا ناپتا ہونا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہوتا بٹ آپ لوگوں کے تعلقات سٹرونگ ہو جائیں یہ جو اشارہ تنمہ ہے آپ کو کچھ چیز بتانے کے کوشش کر رہا تھا اس میں کچھ چیزوں پر پردہ رہے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور دوسرے لوگ بھی خوش رہیں گے سٹڈی ایجوکیشن والوں کے لیے ٹاپ ٹو میں دکھائی دے رہے بہت اچھا ہے تو ارسا فوکس کرنا پڑے گا سواری پر پیسہ زیادہ نہیں لگانا ہے کرپٹو کرنسی ٹوئنٹی فائی پرسٹ میکسیمم یہ آپ کے پیسے ہیں گولڈ میں اور سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ بہت بڑی اگر کی تو نقصان کا اندیشہ ہے پانی واری چگوں سے گریز کرنا ہے سوندر میں جا رہے ہو کہیں جا رہے ہو اس سے آپ کا ہارٹ یا پھر کوئی سکن کی ڈیزیز آپ کو لگ سکتی ہے تو سکنین پہ ہے لاف ہے سکسٹی نائن پرسٹ اس کے بعد ہے انگر 23 آپ لوگوں کے لیے ریلیشنشپ 88% مانی 67 ہیلتھ 76 سپرشالیٹی 25 سٹاکیٹی ایڈکیشن 54 اور لگ آپ کے ساتھ دیدی ہے 58% سکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا ورگو یا مقدمو یا سمدو یہ میرے اللہ کے خوبصورت اس میں مبارک ہیں کہ ایک تصمی پڑھ سکتے ہو ستکے میں گوٹ ہیڈ یعنی بکرے کی سیدھی کاٹ گوٹ کے جانوروں پر اندو یا انسانوں کو بھی دے سکتے ہو دالچانہ انکوپ تھالت میں دینا ہے آٹا حضب توفیق دے سکتے ہو بغیر گوندے ہوئے اور کیش بھی دے سکتے ہو یالو بلاک اینڈ ریڈ یہ وہ کلر ہیں جو پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ لکھائے دربراجہ ہیڈرائیٹوٹمنٹ ڈاٹ کام یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مجھ سے پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اب باری ہے لبرا طولہ راشی میزان والوں کی میزان والوں آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کنٹرول میں تھی اور اب وہ آپے سے باہر ہو جائیں گی تھوڑے سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے جو بھی دماغ میں ایک پوری گیم سجا کے رکھی اس کو بھون جاؤ تھوڑی دیر کے لیے یہ ہفتہ آپ کو راہے لاست پہ لانے کے لیے آپ کے کریئر کے لیے جو بھی منسلک چیزیں ہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے کام آپ کو کرنے ہیں ایکسٹر آرڈنری آپ کو ایفٹ پٹ نہیں کرنے ہیں ایڈوکیشن والوں کو ہو سکتا ہے کہ جواب پوزیٹیو نہ آئے ویسے جو آپ انتظار کر رہے ہو کہ ہم نے کسی کالیج مرسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ معایدوں پر سائن کی ہے یہ ہوا لیکن وہ آگے چل کے آپ کو جواب آئے گا مقدمات میں کامیابی سفتیں نہیں ملے گی آگے چل کے ملے گی ویراست میں جو حصہ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا وہ بھی آگے چل کے ملے گا کیونکہ یہ مون ڈیٹس آپ لوگوں کو بلکل شانت رہنے کی پیشنگوئی کر رہے ہیں اپنا پیسہ اگر آپ کسی کو ادھار دینے کی کوشش کر رہے ہو تو کانٹریکٹ یعنی لکھت پڑھت کرنا ہوگا ورنہ کرزہ سمجھ لو ماف ہوا آپ لوگوں کو کچھ ایک اچھی آفر ہو سکتی ہے جواب کے حوالے سے آپ کو سوچ سمجھ کہ یہ فیصلہ کرنا ہے ان کمری تاریخوں میں اگر آپ جلد بازی میں اچھی پیسکیل کے لیے فیصلہ کرتے ہو تو آپ لوگ کھائی میں دیجئے سکتے ہو اس لیے پلیز دوسروں کے روائیوں سے تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو آپ کے اردگرد یا ہو سکتا اولاد جن کی ہے یا پھر کوئی قریبی تعلق والے بھی کوئی تخت کلامی کرنے جس سے رنجیدہ ہو سکتے ہو اور باتوں کو بلکت سیریس نہیں لینا جس کان سے سنو اسی سے نکال دو تبدیلیاں بڑی ہونے والی ہیں لیکن آپ لوگوں کو اپنا جوتا تبدیل کرنا ہے ٹانگوں کے مرز کے لیے آپ لوگوں کو اپنی سکن کے لیے جو بھی پروڈکٹ یوز کرنی ہے وہ کر سکتے ہو کیونکہ آپ لوگ یہاں دیکھو 26% تک بے رنگ بے شیب دکھائی دے رہے ہو کیوں ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اگر صحیح سے گرومنگ کرو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا کوئی بھی انٹیٹینمنٹ والا جو اگر ایشو ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو شہر سے بار بار جا سکتے ہو کیونکہ ان تاریخوں میں شادی بیا مانگنی یہ ممانیت ہے وہ کبھی بھی نہیں چلے گی کوئی الجھے گا آپ کے ساتھ کسی ایک بات پر اس لیے مذہبی اور سیاسی گفتگو سے پریس کرنا ہوگا کیونکہ آپ کافی سارے لوگوں سے ملنے والے ہو اس پورے ویک میں اس میں کہیں کہیں آرام والا چکر بھی دکھائی دے رہا ہے تو ڈپریشن موڈ آن مت کر لینا آپ کی پرسنالٹی میں جو ایک ماغنٹ ہے یعنی آپ کی شہرت کے دروازے کھچ رہے ہیں لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے ماننا شروع کر دیں گے کہیں کہیں تقبر بارہ اشاریہ چار پرسنٹ ان ہوگا یعنی آپ کو لگے گا وہ متقبر صرف اسی کی ذات ہے اس نے اگر بنایا ہے آپ کو تو شکر ضرور کر سکتے ہو لیکن ذکر نہیں کر سکتے ہو کہ ام دی بیسٹ وہ تو پتلا جب میں کرتا ہے نا بکھرا کہ میں اس کو زبا کر دیا جاتا ہے سو ڈونٹ سے میں آپ لوگوں کے لیے محبت کی شادیاں بہت اچھی رہنے والے ہیں لیکن وہ آگے چل کے آپ کو اوپن کرنا ہوگا ابھی فیملی میں یا کسی بھی قریبی شخص سے بات نہیں کرنی ہے آپ لوگوں کی خامیاں یا خوبیاں کیا کہتی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اب پوری دنیا میں ڈھنکا بجے گا تو آپ کا میزان والو آپ دوسروں سے زیادہ بیسٹ ہو نمبر آپ کے ایڈوکیشن کے حساب سے دیکھے جائے تو بہت ہائے نمبرز میں پاس ہو جاؤ گے سکولرشپ ملے گی اگر نمرالوجی کو بھی ایڈ کرتے ہو گے لکی نمبر لارٹری لارٹری تو کچھ بھی نہیں نکلنے والی اس لیے آپ لوگوں کو انعامی اسکیموں میں حصہ نہیں لینا ہے سمجھ رہے ہو چالو آپ کو بتاتے ہیں لف پرسنٹیج کتنا ہے لف پرسنٹیج ہے سکسٹی وان پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے انگر ہے تھیڑی فور پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے رہنے والی ہے ریلیشنشپ ایٹی فور پرسنٹ یہ بھی بہت زیادہ اور رہے گی مانی لوگوں کی زندگی میں ایک چیز خاص ہے وہ ہے روحانیت اکیس پرسنٹ رہنے والی ہے اس کے علاوہ جو خاص چیز ہے وہ ہے سٹاڈی انڈ ایڈوکیشن وہ رہے گی سکسٹی سیون پرسنٹ تو لبرا والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے لکھ ساتھ دے رہی ہے ففٹی وان پرسنٹ تسبیحات لبرا میزان طولہ راشی سکرین پر دکھائے دے رہی ہے یا واحدو یا قیون چودہ روٹیاں کم سے کم کسی بھی غریب کو دے سکتے ہو براؤن شوگر ستکے میں دے سکتے ہو پانچ پل دے سکتے ہو ان کیش دے سکتے ہو کلر آف دا ویک ہے بلاک آرنج اینڈ براؤن بلاک آرنج اینڈ براؤن جو کہ آپ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے بہت ساری دعا ہیں ہمارے پیارے لبرا کے لیے سکارپ ہوں ہمارے سامنے آگئے ہیں اس کارپیو آپ لوگوں کو ہم بتانے لگے ہیں کہ ہوگا کیا دیکھو پہلی چیز یہ جو پورا ویک ہے اس میں کچھ نیو وے آپ کو دکھائی دیں گے نئے رستوں کو ڈسکور کرنا ہے یہ روستے آپ کی ایڈوکیشن آپ کی شادی بیع یا ملک سے باہر جانے کا انتظام کریں گے روحانی طور پر آپ کافی سٹرونگ رہو گے لیکن نئے چاند پھوٹتے ہی آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے کام ایکٹیف ہو جائیں گے آپ نے پیرارٹی دینی ہے سب سے پہلے ترشیب بنیادوں پہ یہ کام سب سے ضروری ہے وہ کسابوں والا کام نہیں کرنا کہ بکرائی پہ سب کے بکرے زبا کر کے گئے بوٹیاں بعد میں کرنے آئیں گے اور رات تک آپ بوٹیوں کے چکر میں بیٹھے ہو وان بائی وان کرنا ہے ایڈوکیشن میں اچھا سلسلہ ہے 59% سے زیادہ آپ کے مارکس نمبر آسکتے ہیں 59% ہے کسی کے ساتھ رشتہ وشتہ گر جڑے گا زبانی کلامی نو مانگنی نو نکاح کیونکہ اگر آپ کرتے ہو تو زبال میں جاؤ گے بہت بھونی طرح سے ٹوٹ جاؤ گے یہ شادی بہت لمبی نہیں چلے گی مونڈین چینج ہوگی جب زبال کا ٹائم آئے گا تب آپ یہ کم کر سکتے ہو چھوٹے بڑے سفر کے لیے آپ کو رہنا ہے تیار اپنی ایکسسائز کے لیے اپنے بوڈی کو کسرت کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس کو مضبوط کرنا کیونکہ بہت سارے دیکھو ریڈ بلڈ سیلز 82% ہے جو کہ کم ہے ہمارے ساتھ سے وائٹیمن ای ان سی کی کمی ہے 62% آپ اپنے جتنے بھی ملٹی وائٹیمن لیتے ہو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرو گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کچھ نئے راستے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ جوپ کے حوالے سے ہیں آپ کی ہو سکتا ہے جوپ چینج ہو جائے آپ خود سوچ کر لو مجھ سے باہر جانے کا اگر ارادہ ہے تو پھر بیک اپ پہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سیل کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ سارا فیصلہ آپ نے سٹارس پہ چھوڑنا ہے تو اس کا جواب ہے ییس اگر پیچھے کوئی لوگ نہیں ہیں تب آپ کو سیل کرنا پڑے گا کیونکہ واپسی اس سفر کے بعد بہت لمبے عرصے کے بات ہوگی ان کے پاورفل جو پلانٹ ہے ستارے ہیں وہ آپ کو آسمان پہ لے کر جائیں گے تھوڑی سی ووک کرنی پڑے گی آپ کو یہ بڑھتا ہوا جو کالوریز اوور بیٹ ہو تو اگر آپ کو کسی جنونی کیفیت میں بھی ڈال سکتا ہے موڈ سوئنگ مسلسل ہو رہے ہیں اس کار پہ اور والو آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کوئی آپ سے قیمتی چیزیں ان کے تقاضے کر سکتا ہے کوئی گھر میں فیملی میں کوئی بھی بندہ روپے پیسے کا تقاضہ کر سکتا ہے ٹوپی بنانے کی کوشش کرنا بھی مت آپ صاف صاف نہ بول دینا یہاں بول دینا اس میں سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اب ایک بات یاد رکھنا کہ ویلیشنشپ ٹوٹ نہیں رہے لیکن اس میں ایک ڈرائی ایلیمنٹ ان ہو گیا ہے میاں بیوی ہیں لیکن نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ہیں اس ٹائپ کا محبوب ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ بات نہیں ہے وہ ایک سپارک ختم ہو گیا ہے پیاس ختم ہو گئی ہے وہ طلب کی وہ جو ایک سٹگل ہوتی ہے آپ کے اندر دکھیکی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کے گولز آپ صرف روپہ پیسہ یا سٹگل یا کچھ اور ہو گیا ساف گو دیفنیٹلی بٹ کئی جگہوں پہ آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے ہر جگہ پہ ساف گو ہی نہیں چلتی ہے بہت سائے لوگ اب آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان کی باتوں میں آنے کی بجائے پہلے حساب لگوانا کہ یہ صحیح ہے تب ہی آپ کو آگے اپنے منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا گھر کی تبدیلیں آپ کے لئے مبارک ثابت ہوگی گھر خریدنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے لئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے پیپر ورک جو بھی کام کرتے ہیں پرنٹنگ پریس ہے کسی کی ائرلائن ٹکٹنگ کا کام کرتے ہیں بینکرز ہیں ٹیچرز ہیں جہاں بھی کاغذ انوالف ہے اس میں ان لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا قسمت اب آپ کا ساتھ دینے والی ہے اس لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا جائداد میں مل رہا ہے آپ کو حصہ پریشانیاں ہو رہی ہیں ختم تعلیم کا میار جا رہا ہے اوپر آپ لوگوں کی وہ جو ایک محبت والا تھا کہ ہم لوگ شادی کر پائیں گے کہ نہیں اس کا جواب آنے والے کچھ ہفتوں میں آپ کو بڑا پوزیٹیو ملنے والا ہے تو ہمارے پیارے اکرب والے میرے خیال سے اس کار پہ وہ بہت لکھی رہنے والے ہو یار تو چلو پھر دکھاتے ہیں آپ کو لف پرسنٹیج کیوں ہے ففٹی فور اس لئے کہ بس ہیں میں کیا بتاؤں اینگر آپ کا کتنا جانتے ہو اینگر ہے آپ کا ترڈی نائن آپ لوگوں کے رلیشنشپ ہے ایٹی سکس پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے منی ہے ففٹی تری اچھا ہے ناٹ ویری اچھا ہے لیکن ہوگا اچھا ہیلت ایٹی نائن پرسنٹ ہے ویری گوڈ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا آپ کی روحانیت سفرشالیتی نائنٹین پرسنٹ ہے میرے عزیزو اور رہے گی سٹڈی انڈ ایڈوکیشن سکسٹی ٹو پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں لکھ اور وہ رہے گی فورٹی ایٹ پرسنٹ سکرپیو والو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو یا مویدو یا ہائیو یہ دون تصمیحہ پروردگار کی آپ کو پڑھنی ہیں انکوک تھالت میں ڈال مونگ حضب تحفیق جتنی دینا چاہت دے سکتے ہو میٹ ویڈ دا بونز ہڈی والا گوشت بیسن بھی دے سکتے ہو حضب تحفیق اینڈ کیش بھی نیت سکتے ہو یالو سی گرین اینڈ پینک یہ وہ کلر ہیں جو اس ہفتے آپ پہنوگے تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن چل رہے ہیں آپ لوگوں کو ان لوگوں کے ستارے کی طرف جن کا نام ہے سیجیٹیریاس سیجیٹیریاس آپ پریشان ہو کیا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بند دروازے کھل رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے جہاں سے آپ پیسہ کماتے ہو وہ لوگ جنہوں نے اب ہی پیسے کی کچھ سکیمیں یعنی نیا کام شروع کیا ہے کسی کسا بزنس انویسمنٹ کی ہے ان لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ مون ڈیٹ کے حساب سے آپ کو کچھ چیزوں کو بریک دینی ہے شادی محبت کچھ چیزوں کو روک کے رکھنا ہے تاکہ آگے آپ نے ٹھوک کے رکھنا ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہو شہرت کے جو نئے چپٹرز ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں چاہے وہ میڈیا سوشل میڈیا کسی بھی فیلڈ میں ہو جہاں پہ آپ کا نام بڑھا ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے ملک سے باہر جانے کے ستارے بڑی تیزی سے ایکٹیو ہو رہے ہیں انرجی تو اچھی خاصی دکھائی دی رہی ہے سیجیٹیریس لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ جو کچھ ویک ہے مطلب ایک ہفتہ دو ہفتے اس پر تھوڑا سا آپ کا کام جو آپ نے ٹارگٹ سوچا ہے سلو ہو رہا ہے لیکن کیونکہ بہت ساری تاریخیں جب چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو فری سپیس ملتی ہے ٹائم آپ کو ایمٹی مل رہا ہوتا ہے تو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے شکر کریں کہ آپ کو سوچنے کا تخلیقی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے نئے کانٹریکٹ میں بندوں کے شہرت زیادہ ہونے والی ہے مقام کی تبدیلی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشائن ہو سکتی ہے کسی چیز میں انویسمنٹ کر رہے ہو تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی کوئی شخص الزام لگا سکتا ہے شک و شعبے کی بنیاد پر اس کو آپ اگر جواب دینا چاہو تو ضرور دے دو میرا کی جارپا جی آپ لوگ کسی بھی ایک محفل میں آنا جانا جہاں بھی ہوگا وہاں آپ سے آپ کی لائف کا شارٹ کٹ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے ایچیف کیا بلکل شوخیاں نہیں مارنی ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ترجیم انیادوں پر پہلے ان چیزوں کو فوکس کرو جو آپ کے اندر چل رہا ہے آپ ایک مسٹری ہو مسٹری رہنا ہر چیز کھل جائے تو بند مٹھی کے راز کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا پلیز بی ذمہ دار آپ لوگ اگر غیر ذمہ داری مظاہرہ کرو گے تو یہی پہ رکو گے 30% سے اوپر نہ شورت ہے نہ فائننس ہے پھر آپ کو کافی مہینوں تک انتظار کرنا یہ گولڈن ٹائم شروع ہوا ہے تو اپنے منصوبوں کا عملی جامنا پہناو سستی کاہلی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کو لگے گا کہ آپ کے بدن میں تھکاوٹ زیادہ ہے یہ بری نظر لگے گی تھرزڈے ان فرائیڈے یہ 2 ڈیز ہیں سو بری نظر جب بھی لگتی ہے تسبیحات آپ کو دی ہیں پانی پہ دم کر کے پی لینا آپ کو بارہ گھنٹے میں ہی آرام افاقہ آ جائے گا ملک سے باہر جہاں بھی جانا چاہ رہے ہو یہ سوچ لینا کہ وہ جگہیں آپ لوگوں کے لیے میچ کر بھی نہیں ہیں کہ نہیں سکرین پہ لکھا دراجہہدرلٹورٹمیل ڈاٹ کام اسی وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے آپ یورپ جا رہے ہو یوکے جا رہے ہو تاریخوں میں کب موف کرنا ہے سیٹل کب ہونا ہے تاکہ اس پرانی وہ سیدھا حالت سے نکل کے ایک نیو لائف آپ دیکھو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پروپوز کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دے یہ رشتہ میچ نہیں ہوگا نہ ہوتا نہ اچانک کہ کوئی آ جاتا ہے پوپو ٹائپ بیٹا تو کوئی بھی بول دیتا ہے کوئی ایسی چیز جس کا تعلق آپ لوگوں کے فیوچر سے جڑا ہے کام ہے شورت ہے آپ کی کوئی ایک فیوچر میں بچہ پیدا کرنے کی کوئی بھی ایک چاہ ہے یہ ساری کی ساری خواہش ہیں آپ کی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں خواب تھوڑے سے ڈرونے اور بکھرے ہوئے دکھائی دیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالتی مقدموں کا فیصلہ آپ کے حق میں ہونے والا ہے ویزا ایمیگریشن آپ کا بہت جلدی آپ کو ملنے والا ہے ملازمت کو سوچ کرنے والوں کے لیے نئی ملازمت آپ کے حق میں بہت جلدی ملنے والی ہے اس وجہ سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے ہمارے پیارے سیجیٹریس والوں لف پرسنٹ ایک دکھائی دے رہا ہے آپ کو فیفٹی نائن پرسنٹ اینگر ہے تھوٹی ٹو آپ لوگوں کے لیے ریلیشن ایٹی وان پرسنٹ منی ہے فورٹی سیون آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ ایٹی سکس آپ لوگوں کے لیے روحانیتیں بیس پرسنٹ اور سٹڈی انڈ ایڈوکیشن جاری ہے سکسٹی فو پرسنٹ اس طرح قسمت آپ کا ساتھ دی رہی ہے اس پورے ہفتے میں ففٹی ٹو پرسنٹ ہمارے پیارے سیجیٹریس والوں اسکرین پر لکھا ہے یا مطین ہو یا شہید ہو یہ دون تصمیح آپ کو پڑھنی ہیں باجرا رائس ملک اینڈ مانی یہ میں سے کوئی بھی صدقہ دے سکتے ہو وائٹ براؤن اور لائٹ بلو یہ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں پیارے سیجیٹریس now time for the کیپریکون کیپریکون والو ready ہو جاؤ کیونکہ آپ لوگوں کے ستارے حوال سامنے آ چکے ہیں دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ پھر سلامت کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آ رہا ہے روحانی طور پر سب سے مضبوط health improvement ہو رہی ہے آپ کی کوئی خوشخبریاں یعنی چھوٹی چھوٹی جو wishes ہیں وہ مل کے پوری ہو جائیں گی کوئی الجا ہوا لمحہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو وہ سلشتہ ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت سارے سخت فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو مت کرنا relationship finance and investment point of view سے سخت فیصلے آپ کو بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں پروردگار کی طرف سے آپ کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے اگر چھنا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا خواب کے ذریعے حقیقت کے ذریعے آپ کو کم از کم یہ معلوم ہے کہ آپ دنیا کے ان واحد لکی لوگوں میں سے ہو جنہوں نے life میں جو سوچا وہ achieve کیا آپ اس کو 10 time اور زیادہ boost کر دو تو یہ ہفتہ نیا چاند آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جا رہا ہے یقین کرو کہ next year اسی جولائے کے اس ساتھ تاریخ تک آپ خود کہو گے کہ ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آگئی اور وہ positive تبدیلی ہے wrong نہیں ہے عدالت میں اگر مقدمہ چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا آپ کو کسی کسی چیز مطبقہ یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کا guilt feel ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس negative thoughts خود سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنا حصار کرانا ضروری ہے ورنہ یہ تصویحات تین دن پڑھ کے پیو گے تب بھی وہ negative thoughts آنا بند ہو جائیں گے deep sleep بہت زیادہ بھوک اور نیند کا غلوہ اس ہفتے رہنے والا گفتگوس سنبھل کے کرنی ہے کیونکہ اس وقت آپ کے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ جو بھی بولو گے اس کو کوئی pick کر کے آپ کے against استعمال بھی کر سکتا ہے plan کروگی تو منصوبے کسی کو بتانا مت آپ لوگوں کو کچھ ہی دھیر میں یعنی اس ہفتے کے اندر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے لیے کون کون سی چیزیں بہت best ہونے والی ہیں cryptocurrency stock market and gold میں investment 35% ہے آپ لوگ ملک سے باہر جانے چاہ رہے ہو تیاری کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑا hold رکھنا ہوگا بہت اہم ہوا تو آپ کو جانا ہے کوئی شخص جس کے ساتھ بھی آپ بزنس کرنے والے ہو اس کا حساب لگانا اور اگر آپ پہلے سے بزنس کر رہے ہو تو مزید اس کے ساتھ اور investment نہیں کرنی ہے خلید و فروخت کرنے والے چاہے زمین جادات سامان ومان کچھ بھی ہیں ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آپ لوگ جس چیز کی جنگ لڑ رہے ہو اپنی اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا کیونکہ پوزیٹیو انرجی دکھائی دی رہی ہے بھٹکیو رہوں کو قرار مل جائے گا اور آپ لوگوں کو اپنے ریلیشنشپ میں سکون ملے گا درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کو پوزیٹیو نتیجہ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا کام لائے جائداد میں آپ کا حصہ ملے گا معاملات تعلیمی صورتحال اختیار کر چکے ہیں تو آپ لوگ پاس ہو گئے نمبر ٹو پہ آ رہے ہو سکولرشپ مل رہی ہے ملازمت جا چکی ہے تو نئی ملازمت آپ کے حصے میں آ رہی ہے اور اگر آپ دی میری کرنے والے لوگوں کی فیرست میں ہو تو اس کا جواب ہے نو آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے تو ہمارے پیارے کیپریکون والے لف پرسنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ دیکھنے والے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے منی ہے فیفٹی ایٹھ پرسنٹ ہیلتھ ایٹی نائن پرسنٹ میرے پیارے کیپریکون آپ لوگوں کے لیے روحانیت پچیس پرسنٹ ہے آپ لوگوں کو سٹڈی ان ایڈوکیشن نمبر ملیں گے سکسٹی ون پرسنٹ لگ آپ کا ساتھ دے گی فیفٹی ایٹھ پرسنٹ کیپریکون والوں کی جو تصویہ ہیں یا وکیل ہو یا مجیب ہو تین لوگوں کھارا کھلا سکتے ہو ایک درجہ ننڈے دے سکتے ہو سو جی یا سو جی کا حلوہ دے سکتے ہو ستکے میں یا کیش دے سکتے ہو پرپل ریڈ اینڈی گو یہ کلر پہنو گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے بہت ساری دعائیں کہ پھریکون آپ لوگوں کے ساتھ ہے now time for a query yes ایک ویس والا پریشان نہیں ہو آپ لوگوں کی زندگی اب ایک شہرہ پہ آ چکی ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کا شکر اور کامیابیاں ہی نصیب ہونے والوں کی فیرست میں آتی ہے سب سے پہلے آپ کے جو روکے ہوئے کام تھے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ لوگ کی عدالت میں مقدمے طلاق ریلیشنشپ کے ختم ہونے پہ تھے تو وہ ٹل جائیں گے کوئی اس کا نقصان آپ کو نہیں ہونے والا اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہو ملک سے باہر جانے کے لیے تو آپ لوگوں کو تھوڑا ہولڈ رکھنا پڑے گا آپ کا جو نیا چاند اب زبال میں جائے گا یہ ڈوبنے کے بعد تب آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی اور فائدہ ہوگا آپ کی عادتیں چینج ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ سکتے ہیں نورملی موڈ سوئنگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ چاند کی تاریخوں میں آپ لوگوں کو یہ فائدہ اور نقصان ہوتا ہے سخت میند کرنے والوں کو صلح ملنے والا ہے پیسکیل بڑھ جائے گا ایک اچھی جگہ سے جوب کی آفر آئے گی مکان کی تبدیلی بھی آپ کے لیے خوشائد ہو سکتی ہے لیکن ایکویریس والوں یہ یاد رکھنا کہ جو بھی نظرِ بد ہیں وہ اس چاند کے ساتھ ہی خلاص یعنی ختم ہو جائے گی آپ لوگ جس بھی طرح کا پلان کر کے بیٹھے ہو آپ کو فائدہ ہوگا ریلیشنشپ میں بھی محبوب میں بھی آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن میں بھی آپ ٹاپ سیون میں دکھائی دے رہے ہو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھوڑی سی نیگیٹیف انرجی آپ کے دماغ میں جو آ رہی ہیں تھوٹس آتے ہیں کہ یار یہ کرنا وہ کرنا ہے اس کو بھلانے کی کوشش کرو کیونکہ تنقید کرنے والے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں آپ جانتے ہو آپ بیسٹ ہو آپ کو شکل و صورت کی بات ہو سوچ کی بات ہو کچھ بھی ہو لیکن اب آپ کا وہ جو ریورس میں ایک پلانٹ چل رہا تھا اس نے آپ کو بہت سلو کر دیا ہے اپنے ویٹ کو اگر گین کرنا چاہ رہے ہو تو کوئی بھی ایسی چیزیں بھی ذکھا سکتے ہو کم کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے جم ویم کی بڑی ضرورت ہے مقصد کیا ہے آپ کا اس حیات کا اس کو دسکور کرو کیوں آئے ہو اس دنیا میں صرف شادی کرنے ہو شادی کر کے نکل جاؤ لیکن شادی آپ کا مقصد حیات نہیں ایک ویریس فالو آپ لوگ دنیا میں بڑے ہی مسٹریریس پرسنالیٹل والے لوگ ہوتے ہو جذباتی طور پر بہت ہائی ہوتے ہو ایموشنل ہو رومانٹک ہو ان ساری چیزوں کو گھول لو تو ایک ویریس بنتا ہے اب آپ لوگوں کو جو جو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے پلیز آپ لوگوں کو ان کو قریب آنے نہیں دینا سنو سب کی کرو صرف اپنی خوشی ملے گی کوئی چھوٹی سی اچانک ہی وش پوری ہو جائے گی اگر آپ میڈیا سوشل میڈیا پولٹکس میں ہو تو نمبر ون پہ جانے والے ہو نئے چپٹر کھلیں گے اور آپ کو اچھی آفرز ہو سکتی ہیں گھر میں کوئی سامان ممان خریدنا مریدنا ہے تو خرید سکتے ہو مجبوری ہو بہت تو آپ کسی کے گھر آ جا سکتے ہو محفل ہے اگر کوئی تب شہر سے باہر جانا ہو تو تب بھی لیکن یہ ایک شاندار وقت ہے جو ایکویریس والوں کو اللہ کی طرف سے بہت اونچا دے کر جائے گا مذہبی رسومات ادا کرنے والوں کے لیے ہولی شرائنز پہ جانے کے موقع خود با خود بن جائیں گے اگر آپ لوگ کسی سے محبت کرتے ہو دوستی کرتے ہو تو آنے والے دنوں میں آپ لوگ ایک اچھے بندھن میں بنتے ہو نظر آ رہے ہو نیک سفر آپ کو بہت دور تک لے کر جائے گا اور آپ کی پرسنالیٹی سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہونے والی ہے جس کا پروردگار خواب میں آپ کو اشارات دے دے گا سو ڈرنے کے ضرورت نہیں ایکویریس لا فورٹی نائن پرسنٹ ہے لیکن سولیڈ ہے نا میرے دوست آپ لوگوں کے لیے انگر تردی تری پرسنٹ ہے آپ لوگوں کی جتنی بھی ریلیشنشپ کی چیزیں ہیں وہ ہیں ایٹی فو پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے مانی فورٹی ایٹ ہے مانی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ ایٹی وان پرسنٹ یہ بہت اچھا ہے ہیلتھ کے ساتھ ہیں آپ کی روحانیت جڑی ہوئی جو بائیس پرسنٹ ہے بہت زبردست ہوتی ہے سٹڈی اینڈ ایڈوکیشن آپ لوگوں کی سکسٹی فو پرسنٹ ہے اور ناو اگر آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کی لکھ ساتھ دے رہی ہے تو وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ ساتھ دے رہی ہے ایک ویڈیس والوں سکرین پر لکھا ہے یا کوئی ہو یا ودود ہو میت گوشت ستکے میں دے سکتے ہو پرانے کپڑے دے سکتے ہو دال مسور انکوپ تھالت میں دے سکتے ہیں اورنج ان گرین یہ وہ کلر ہیں جو پہنوگے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہماری بہت ساری دعائیں ہمارے پیارے ایک ویڈیس والوں کے ساتھ ہیں now time for the prices پرسنٹ والوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو مبارک ہو کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے آپ لوگوں کی پلاننگ کو کمپلیٹ کر کے آپ کو خوشیاں دینے والا اس میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھو گے آگے کی طرف بڑھو گے آپ کی ہر چیز اب یہ والا جو ویک ہے آپ کو بہت دور تک لے جانے والا ہے دیکھو ایک چیز کا خیال رکھنا بہت سارے لوگ جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں اردگرد بہن بھائی بھی ہیں بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو آپ شیٹ اپ کال دے دینا کیونکہ آپ کا بہت زیادہ میٹھا ہونا اور خاموش ہونا آپ کی کمزوری کو شو کرتا ہے اس ہفتے آپ کو جواب دینا ہوگا but controlled یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک جنگ کھولی کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو شانتی چاہئے آپ لوگوں کو دشمنی ہول نہیں لینے وہ لوگ جو شادی بیاں کے بندل میں بننا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کی سلسلے ڈیلے ہو جائیں گے ایڈوکیشن سے جڑا ہوا سفر سے جڑا ہوا جو طریقہ دار ہے کہ ہمارے کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی بہت اچھا ہے لیکن ان لوگ ہوگا فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے آپ کو حساب لگانا ہوگا سکرین پہ لیکن کھائے در راجہ ایڈر اٹھاٹ میل ڈاٹ کام ضروری جو چیزیں ہیں آپ کی سکن کے لیے آپ کی پورے وجود کے لیے دوائی ہے یا کوئی بھی آپ جو کیمیکل استعمال کرتے ہو ان کا باقائدگی سے آپ نے استعمال کرنا ہے ایک سپائری ڈیئر دیکھنی ہے اور جتنی کوئنٹیٹی چاہیے اتنا ہی لگانا ہے ورنہ بھی ایکشل بھی ہو سکتا ہے سٹرس لیول آپ کا نیچے آئے گا چھوٹی جو آنٹ ہے اس کے مسئلے رہیں گے بگواز آپ شاید فود ڈائیٹ اچھے طریقے سے نہیں لے رہے ہو خوف ہے کسی چیز کا جو کہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس چاند کے نکلتے ہی اللہ کی طرف سے سپرچولی آپ بہت سٹرونگ مجھے دکھائی دے رہے ہو جو کہ بہت اچھا ہو جائے گا اس ہفتے کا اختتام ہوتے ہی آپ کو بہت ساری خوشخبریاں مل جائیں گی سو آپ mentally prepare ہو جاؤ سفر کے لیے بہت ساری محبت کے لیے بہت سارے جو بزنس انویسمنٹ اس سے ریٹرن لینے کے لیے پارٹنرشپ پہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی آپ لوگ اگر بھی میری کرنے کا سوچ رہو کسی سے طلاق ہوگی دوبارہ کرنے کا سوچ رہے ہو تو وہ ابھی وہ ڈیٹس نہیں ہے ویٹ کرنا ہوگا کوئی آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں اتھار دیں ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہ دیں گے تو اس کا بگ جواب ہے no because یہاں پہ ان مہینوں میں چاند کے جو موف کرنے والی تاریخیں ہیں اس میں ریٹرن پالسی نل ہوتی ہے ایک بات آپ لوگوں کے کوئی جو بزرگ ہیں ان کی طرف سے کوئی بڑا اچھا رسپونس مل سکتا ہے ملنے ملانے یا جاننے والوں کی طرف سے آپ کی پذیرائی کی جائے گی آپ لوگ اگر گول میں انویسمنٹ کا سوچ رہے ہو تو آپ کو فورٹی ون پرسنٹ سے زیادہ انویسٹ نہیں کرنا بٹھ یہ انویسمنٹ پوائنٹ اف یو سے بائی کر رہے ہو شادی وادی کے لیے تو تو آپ جتنا چاہو کر سکتے ہو اور کسی ایک سکون والی پناہ گاہ کے انتظار میں ہو جہاں آپ کو لگے کہ وہاں ہو بس یہی لائف ہے اس کے لیے آپ کو کچھ ہی دن اور انتظار کرنا ہے جو آپ کی ساری برائیوں کو ڈھاپ کے آپ کو پر امن جگہ تلاش کرنے کے لیے دے گا دیکھو ایک یہ یاد رکھنا کہ آپ کو ٹو ڈیز اس پورے ویک میں اپنے آپ کو دینے ہی دینے ہیں چاہے وہ فوڈ کے لیے ہو کہیں آنا جانا ہے لیکن ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا سوشل میڈیا پولیٹکس کسی بھی چیز میں تخلیقی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں اس لیے اپنے پروفائل کو لو رکھنا ہر کسی سے ڈسکس مت کرنا کہ یہ یہ کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں آرام کے لیے جب ٹائم نکالو تب بھی کسی سے بتانا نہیں ہے خوابوں کے ذریعے پروردگار آپ کی بہت ساری چیزوں کو سجھا دے گا کسی سے ملاقات آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے نائے لوگوں کے لیے لمبی لسٹ آپ کو نکالنے ہوگی کہ کون یس والی زندگی میں آئے گا اور کون نو والی زندگی میں آئے گا بہت سارے لوگ ہیں جن سے کوئی فیض نہیں ملے گا اس لیے پائسز والوں احتیاط کرنے ہیں مقام کی تبدیلی آپ لوگوں کے لیے ویزا امیگریشن کے پروسسس کو آسان ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں سکرین پہ نظر آ رہا ہے اللہ پرسنٹ سکسٹی فور پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے انگر کتنا ہے جانتے ہو تھٹی ایٹ پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے ویلیشنشپ کتنا ہے یہ بھی نہیں پتا آپ کو ایٹی نائن پرسنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے منی ہے سکسٹی فور پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ ایٹی فائف پرسنٹ ہیلتھ کے علاوہ آپ لوگوں کی روحانیت تئیس پرسنٹ تک جائے گی اور رہے گی آپ کی سٹڈی ایڈ ایڈ ایڈوکیشن میری جان سکسٹی ایٹ اور آپ لوگوں کے لیے لکھ ساتھ دے گی ففٹی فائف پرسنٹ پائسز والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں یا کریم ہو یا حسیب ہو یہ سبتے کی تذبیعہ ہیں آٹا حضب توفیق کوکنگ آئیل یا گھی حضب توفیق دو لوگوں کو کھانا کھلا دو یا کیش دے دو یہ ست کا آفدہ ویک ہے کلر ہے ریڈ وائٹ این گری ڈاک بھی پہن سکتے ہو لائٹ بھی پہن سکتے ہو تو یہ تھا ہمارے پائسز والوں کی زندگی گوڑ لکھ ہم کہیں گے اور تینک یو ویڈیو آج کی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینک یو ویڈیو آج بہت زیادہ آپ کا شکریہ فیڈبیک دینے کے لیے نیچے آپ کو کمنٹ دینے ہیں جلد آپ کے دنوں پر دستک دینے کے لیے راجہ حیدر حاضر ہو جائے گا تب تک کے لیے میرا بہت سا پیار پامانے خدا